شرق الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین قابل احترام بزرگوں بھائیو والعزیزوں اللہ جل جلال اللہ نے ہماری اور سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے پورا دین نازل فرمایا ہے مہترام مہمان حمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑے بھولتے تھے کہ اما دیر اپنا حوان اما دیر اپنا خووط دنیا مانوش دنیا اور پورا دین اللہ کلامہ دے دنیا وہاں آخرہ تے شفلہ تے جنہوں اللہ کلامہ دے کتا ہلکتے ہیں پورا دین ایتی ادو آمال کا نام نہیں پورا دین وہ تمام آمال جو امام الانبیاء لائے علیہ السلام وہ سارا مل کر پورا دین بنتا ہے اس میں ایمانیات بھی ہے عبادات بھی ہے اخلاق بھی ہے ایمان آتے ایرے قوم آمال آتے عبادت آتے اور اخلاق آتے جنہوں ایمان اللہ عز و جل ہمارے الہ ہیں ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں پسی ایمان ہے لو کہ اللہ تعالی آئی ہمارے در معبود اللہ تعالی انہوں کا ہمارے در کنو معبود نہیں اس کے فرشتوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے دن آخرت پر ایمان لانا موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا اللہ تعالی انہوں کا ہمارے در ایمان لانا جو سمجھتو کتاب اللہ نازل کرتے ہیں سمجھتو کتاب لانا ایمان لانا ایرے قوم سمجھتو نوبی در ایمان لانا ایونگ بال و موندو اللہ رکھتھتے کے بعد تقدیر ایمان ایونگ آخرہ تیدین جنہ کے آمد تندھے ایٹر اوپر ایمان لانا ایونگ مورر بور اابان دیتی اوپر اٹھانو ہاں ایٹر اوپر ایمان لانا ایک ہے ایمان ایک ہے ایمان کے الفاظ اور ایک تو ایمان اور ایک تو اسی ایمان شبت الفاظ تو کسی چیز پر دلالت کیا کرتے ہیں شبت تو کنو جنی سے اوپر ہے پرمان آئے دولیل آئے ایمان تو وہ ہے جو یہی چیزیں جو زبان سے بولی یہ دل دماغ روح کے اندر اتر جائیں اس زبان سے اقرار بھی ہو دل سے تصدیق ہو ہر آن گھڑی دل یہ بولے کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب سمر جنو دل جنو اتر بولے کہ ساری دنیا والے مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا والے میرا نقصان کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں کر سکتے شموط تو دنیا بشید اتر بشید اتر بشید کاما کے نقصان پہنچتے جائے تو اللہ نہ چاہے لیے ترہ نقصان پہنچتے پر بھی نہ حضرت عبداللہ بین عباس رضی اللہ عنہ امام الانبیاء ساری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاتے پیچھے سواری اوپر بشاق سلیت آپ نے ارشاد سرمایا اے لڑکے اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیت صلی اللہ علیہ تم ہی اللہ حفاظت کرو اللہ تعالیتما کے حفاظت کروے تو اللہ کی حفاظت کر اس کو اپنے سامنے اپنے سامنے پائے گا تمہیں اللہ کے حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے تمہیں سامنے پابے مطلب یہ ہے تو اللہ کے احکام کی اللہ کے دین کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا ہر دشمن سے ہر مکروفریت سے ہر پریشانی سے اور توسلو جے تمہیں اللہ دینئر اللہ سمسطح حکومئر پر پابندی کر حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہا کے سمسطح دشمنی تھے پھر فرمایا اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگ کوئی کسی چیز سے پناہ چاہنی ہو تو اللہ ہی سے پناہ چاہ اگر تمہارے کونوں جنہیں چاہیتے ہو آئے تو اللہ کا تھی چاہے اگر تمہارے کونوں شہج جو دور کر آئے تو اللہ کا تھی شہج جو چاہے پھر فرمایا یہ اچھی طرح جان لے اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے تھوڑا سا نفع پہنچائے وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تیرے لیے لکھ دیا اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اگر سارے مل جائیں کہ کٹھے ہو جائیں اگر سارے جمع ہو جائیں یہ سارے جمع ہو جائیں یہ سارے جمع میں عربی کی حبارت بھی پڑھوں ترجمہ بھی کروں پھر یہ ترجمہ کرے تو تین بیان ہو جائیں گے ایک عربی کا ایک اس کے ترجمے کا پھر ترجمے کے ترجمے کا اس لیے میں کو عبارتوں کا حدیثوں کا کو چھوڑ کر صرف ان کا ترجمہ ترجمہ کرتا ہے فرمایا اگر یہ سارے جمع ہو جائیں تجھے ضرر پہنچانے کے لیے ساری امت جمع ہو جائے ہرگز تیرا نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ ڈالا ہو قلبیں اٹھا لی گئیں صحیح پہ خوشک ہو گئے اب نیا کچھ لکھا نہیں جائے گا جو لکھنا تھا جو اللہ پاک نے کرنا تھا وہ سارا پیسلیں پہلے سے دھو چکے اس لیے ہمیں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اسی سے مانگنا ہے ایک حدیث پاک میں ہے ایک حدیث پاک میں ہے اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں مجھ سے کھانا مانگ لو میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا ایک حدیث شریفر مجھے آتے ہیں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ تمہارا شبائی شموش طلب شبائی تمہارا خدرت ہو انتو ہوئی بکتی جا کے آمی کھاوائی تھی تمہارا شبائی آمار کا سے چاہو آمی تمہارا در کے کھاو بھو تم سارے ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناوں مجھ سے لباس مانگ لو میں تم لباس پہنا دوں گا تمہارا شبائی کے شبائی تمہارا بھولانگو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس مجھ سے ہدایت مانگ لو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا تمہارا شبائی کے شبائی گمراہ شدو ہوئی بکتی انہا جا در کے آمی ہدایت دی تھی تمہارا کھاوہ ہدایت چاہو آمی تمہارا کے ہدایت دی وہ پھر فرمایا اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے تمہارے انسان اور جنات یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں میں ان سب کی مانگ پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی دبو کے نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی اتنی بھی بلتے کے سمندر پرخم اینسان ایبان سب سے شیشے جالدے سمندر اینسان ایبان جننات سبائی جدی ایک میدانے جمع ہوئی جائیں اور سبائی اکاکیری دہیا جمع ہوئی آمار کتے چائیں اور آمی سمندر سبائیر آمی تا جاوہ آمی پورا پوری دے بھو تو بھو آمار خزانوں میں جتو خزانوں میں کمی آس بے نا جتو ایک تے سوئی جدی شاگر میں دوبانوں آئے ہر پر اٹھانوں آئے جو جو سمندر پانی کم آوے ہے دو دو آمار خزانہ کمی آس بے نا یعنی انبیاء بھی مانگیں سارے نبی اپنی قوت لگا کے مانگیں سارے صحابہ اپنی قوت لگا کے مانگیں سارے اولیاء سارے انسان سارے سائنس دان سب مانگیں اپنا زور ختم کریں مانگنے پر ایک ہی وقت میں اللہ سب کو دے دے پھر بھی اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی نے کمی کر دی سمندر میں اسے ارکم سمسط نبیرہ اللہ کاتھ جدی چاہے سمسط شکتی لگایا سمسط جاتی آوارات اللہ کاتھ چاہیلو سمسط صحابارا سمسط زور لگایلو سکتی ترہا اللہ کاتھ چاہیلو سمسط کولی اللہ ارکم بوجیلی جارائی سمسط دنیار مانوش جدی پورا پورا زور لگایا شکتی لگا اللہ کاتھ چاہے اللہ تعالیٰ شبائر جورت پورا پورے لگے اللہ خزانہ یہ توڑو قومی ہے اس قوم ہو بینہ خزانہ مجھ سے جو توڑو ایک ترہ سوئی شاکورے ڈالا ہوئے لے جو توڑو پانی اٹھائیلو شاکورتیں قومی کولو یہ توڑو قومی ہے اس میں اللہ خزانہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہت فرماتے ہیں مجھ سے مانگو مجھ سے اللہ تعالیٰ بولتے تھے اللہ اس سے نراض ہو جاتا ہے غصے ہو جاتا ہے حدیثیر مجھ سے یہ اللہ کا سے چاہے نہ اللہ تعالیٰ پر نراض ہوئے غصہ ہوئے جاتا ہے اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب اللہ پاک چمت کر یحب الملخین فت دعا جو الہا کے ساتھ مانگتے ہیں یعنی بار بار مانگتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محفظ کرتا ہے حدیثیر مجھ سے جب اللہ کا بار بار چاہے کائنڈیا اور بہت دونہ داری جو اللہ کا چاہے اسرارشت چاہے تو اللہ دلائے لوگ کے لوگ کے اللہ پسند دو کریں محفظ کریں جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کوئی چیز کو جھی چاہتا ہے تو اپنی مان سے چمٹ جاتا ہے اممہ سے کہتے ہیں اممہ مجھے ٹکا دے دے میں نے فلانے چیز دینی ہے اممہ کہتی ہے ٹھہر جا ابھی تیرے ابو آئیں گے پھر اممہ اممہ چمٹا رہتا ہے چمٹا رہتا ہے مانتا رہتا ہے روتا رہتا ہے بندے ایسے مانگیں گے تو بندہ ناراض ہو جائے گا بندے سے ایک مرتبہ کچھ مانگ لیا اس نے انکار کر دیا اس لئے پھر مانگے گا بندہ کہہ گا یار تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا بندہ ناراض ہوگا اللہ جلہ جلہ بابار بابار مانگنے والے سے محبت کرتا ہے تو جو رکم چھوڑو بچہ چھوڑو بچہ مائر کسے کونوں جنہیں چاہے تو کاندے گندے چاہے جا اممہ ایجنیشتہ مانگے تاکہ دوامی ایجنیشتہ ان وہ دہانسے کے تو ماں بولے تمہارا ابباس شکتار بڑے دے وہ شے باربار کاندے سے جاہو ہمارکے تاکہ دوامی ایجنیشتہ باربار چاہے کسے کاندے سے تو باربار کاندے سے ایجنیشتہ اللہ کسے جنہیں باربار چاہوے ایجنیشتہ اللہ تاکہ محبت کروے مانگر جنہ مانشیر چاہے مانگر چاہے تو ایک پر چاہیلو شبوسین باربار چاہے اللہ اتنا کریم ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر مانگنے کا اثر ظاہر نہ ہو تو ہمیں مایوس نہیں مانگتا ہی رہے مانگتا ہی رہے حدیث میں ہے ایک بندہ اللہ کا ولی نیک بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ جن جلال جبریل سے کہتا یا جبریل جا اکدل عبدی حاجتا ہو و اخر ہا اے جبریل جا میرے بندے کی یہ حاجت پوری کر کے آ لیکن فورا نہ کرنا مؤخر کر کے دیر کرنا ابھی اس کو مانگنے دو ابھی مانگنے دو حاجت پوری کر کے آ لیکن جلدی نہیں پوری کرنی اس کو مؤخر کر پیچھے کر اس کو مانگنے کرو کیوں وہ بندہ اللہ جلد جلال کے پیارے پیارے نام لے کے مانگتا ہے کبھی کہتا ہے یا ارحم الراحم کبھی کہتا ہے یا ذل قوت المتین کبھی کہتا ہے یا اول ال اولین یا آخر وہ ایسے اللہ پاک کے پیارے پیارے نام لے لے کے مانگتا ہے اللہ جل جلال کو اس کا مانگنا پسند ہے پیار آتا ہے اللہ اس کی ایسی پیاری 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 باتیں اللہ اس کو پسند کرتا ہے اس لئے کہتا ہے اب اس کو مانگنے دو اس کو کہنے دو حاج تو پوری کرنی ہے تھوڑا ٹھہر کے کرنا جلال اللہ جلال جبری کے بولے تمہیں تیری کو ضرورت پورا کرو جو اللہ دعا کرے تو اللہ دعا تیرے شندر نام یا بار بار اللہ دعا کرے اس طرح حدیث میں ہے ایک اللہ کا دشمن منافق اندر کفر ہے لوگوں کو دکھا دینے کے لئے وہ مسلمان ظاہر کرتا ہے اللہ کا دشمن وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ جبری کو فرماتے ہیں اے جبری اکدل عبدی ہا جاتا ہو و اجل ہا اے جبری جا میرے فلانے بندے کی حاجت پوری کر کے آ اور جلدی پوری کر دے جاؤ کر حدیث نے جاتا ہے کہ اللہ دشمن اللہ جرمانی شیعہ منافق شیعہ موخی تو اتنام کو پرکاش کھتے سے ظاہر کھتے سکر دلے بھی تارے شیعہ تار نفات کے پوری رکھ تس ہے تو اللہ دشمن اللہ دشمن اللہ دشمن جوا کھتے سے تو اللہ جبریل کے بھالے جاؤ تار جرورت پوری داؤ اور جلدی پوری داؤ جرورت پوری داؤ اور جلدی پوری داؤ یعنی اللہ پاک اس کی آواز دشمن ہمیں اللہ پاک سے مانگتے رہنا ادھر ادھر دھیان ہی نہیں کرنا اللہ کسی ہم چاہیتے ہو بے اور انہوں دیکھے کنہوں دیکھے اپر خیال کر بنا حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے ایک مسلمان بندہ تھا اور ایک مجوسری کافر تھا کافر دن جال لے کر دریہ پر کسی پانی پر مچھلی پکڑنے چلے تھے مسلمان نے بسم اللہ پڑ کے پانی میں جال ڈالا جال نکالا تو کوئی مچھلی نہیں آئی مسلمان جس بسم اللہ جال پانی نہیں جب کھل کھل ہی تو شیطر جال کو نماز ہو کے نا مچھلی مجوسی نے اپنے بوت کا نام لے کر پانی میں جال ڈالا اللہ نے مچھلی دے دی جب مشرق سے لو جب کافر سے لو شیطر ہوئی مٹی نام نہیں جب جال ملائ لو تو اللہ جال مچھلی اللہ نے دی بوت بوت پتہ بھی نہیں کون پکار رہا کون نہیں پکار رہا بوت بوت ہے پتھر کا بوت بنا دیا اسے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے دینے والے اللہ ہیں اس مشرق کو بوت کا نام لینے پر اللہ نے مچھلی دی تو ارکو مشرق کے کافر کے مات اللہ ہی دیتے جب مٹی جانے ہونا کیا مٹی دیتے مٹی دیتے ہونا تو اللہ دیتے جب ان مشرق کافر بوت نام لی جال مٹی تو اللہ دیتے دیتے مسلمان نے پھر اللہ کا نام لے جال ڈالا اللہ نے مچھلی نہیں دی پھر مشرق نے بوت کا نام لے جال ڈالا اللہ نے دوبارہ مچھلی دی دیتے ورد مسلمان اگر اللہ نام لے جال فلائلو تو ابار سے مات پھائلو سارا دن گزر گیا مسلمان اللہ کا نام لے جال ڈالتا تھا جال خالی واپس آتا تھا مجوسی بوت کا نام لے جال ڈالتا تھا جال میں اللہ مچھلی دے دیتا تھا اسے پورا دین ایرکم سلے گا لو کہ مسلمان جو اللہ نام بسم اللہ جال فلائی تو شیمات پھائلو نا اور کابر جو خونی شی بوتر موکن مسلمان کو نہیں مچھلی ملی تو سندہ ہوئے گا لو مسلمان کو مات پھائی لو اور اس کا مشرق کو مچھلی بے مچھلی ملتی گئی اور مشرق سے مات پھائی دیتے سیم اخیر جب سورج غروب ہونے لگا مسلمان نے پھر بسم اللہ پڑھ کے جال ڈالا اللہ کا نام لے لگا وہ مچھلی دوبارہ ہاتھ سے فیسل کر نکل کر دوبارہ پانی میں چند جو سورج جو سمائے ہوئے گا تو اللہ نام بسم اللہ بلے جو جال پھلائی لو پانیر مجھے تو ایک مات اللہ جال مجھے دیلو مات اٹھائی لو جو مات سے وہ جال تے گے اٹھائیا اللہ کا نام لے کر پھر کوئی مچھلی نہیں سورج غروب ہو گیا یہ بت پرست میں بت کا نام پھر مچھلی اخیر رات ہو گئی دونوں گھر کو واپس روانہ ہو گئے مسلمان خالی ہاتھ صرف جال ہے اور خالی جا رہا ایک مچھلی بھی نہیں اور یہ مشرق مچھلیوں کا پھیلہ بھار کے وہ خوش خوش جا رہا اور یہ افسردہ جا رہا گھر کو دوست مسلمان آبار اللہ نام میں جال پر آئے لوگ آبار ماس پھائیلو نا کونتے کونتے شرج جو دوگے گا لوگ آر شے کافر شے پھر 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 بیگ گھر ملائی تے دونوں فرد جائیتے تے تو کافر سی لو جب مشرک شے تو خوش خوش جائیتے سی لو اور مسلمان سے کونو مات میں ترک سی ہو خالی فرد جائیتے سی لو پھر شانہ بستہ فرشتوں کو اس مسلمان پہ رحم آیا اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ تیرا دوست سارا دن تیرا نام لے کے اس نے جال ڈالا تو نے کوئی مچھلی نہیں دی شام کو ایک مچھلی دی وہ بھی دوبارہ واپس لے لی اور یہ تیرا دشمن اس کو تو مچھلی پہ مچھلی دیتا چلا گیا تو ای برنر اوپر فرشتر اوپر ہم اچھلو کہ مسلمان مات پہلو یعنی اس میں کیا حکمت ہے تیری تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا یہ دروازہ کھولو فرشتوں نے دروازہ کھولا اس کے اندر مام جنب دوچ کی نہریں سونے چاندی کے محل خوریں اس کی بیویاں خدمت کے لئے غلام ملائکہ وہ جنت جو آپ سنتے رہتے ہو اس دروازے کے اندر جنت اللہ پاک نے کہا اے فرشتوں جب یہ میں نے اس بندے کو میرا نام لینے پر مچھلی تو نہیں دی یہ جنت کا باغ اور یہ ساری نعمتیں تیار کر دیں جب یہ مر کے آئے گا تو اس جنت میں جائے گا اسی بسم اللہ پڑھ کے جال ڈالنے پر یہ گھر دے دوں گا پھر اس کو افسوس باقی رہے گا فرشتوں نے کہا یا اللہ پھر تو کوئی افسوس نہیں رہے گا تو اللہ تعالی بلن فرشت لے دورجا کھلو جاننا تر نعمت جان باغان اور بار نوٹی پان نوٹی اور ایک نعمت بلس جاننا جاننا تر نعمت شمبر کے اللہ سیر کو سیمان والا جن نو اس جن شمو محال آدار بی بی حور آر گلام ختم جن تو اللہ تعالی بولنے دیکھو اے مسلمان دیکھو آمان نام نیا شی جال خلائلو اور آمیتہ کے مال دلم نا جن شی مویر آج پہ آمیتہ کے جنت دیئے دیو بہت اے جنت پاور پر تر خون آفسوس تھک بے نکی تو پھر اس پر دروازہ کھلو ملائکہ نے دوسرا دروازہ کھولا اس کے اندر جہنم آد جل رہی کاتنے کے لئے بڑے موٹے موٹے ساق موٹے موٹے بچھو اور فرشتے گرد لے کر ہتھارے لوہے کے پٹائی والے کھڑے ہیں اور جو آپ جہنم سنتے رہتے ہو وہ اندر جہنم اللہ نے فرمایا کہ اس بوت پرست کو مجوسی کو بوت کا نام لینے کے بابو انہیں مچھلی تو دے دی لیکن بوت کا نام لینے کی اس کو یہ سزا ملے گی اس جہنم میں جائے گا اب اس کو مچھلیاں مل جانے کی خوشی رہے گی ملائکہ نے کہا جی پھر کیا خوشی رہے گی فرمایا یہ دروازہ بھی باند کر دو پھر اللہ دلہ بول لینے جی تمہارا اہی پیش درجہ کھلو جہنم اہی پیش درجہ کھلو دیکھتی جہنم شکر آغن جلتے آر آغن ڈھاو دھاو کرے جلتے اہر کم کٹر جن شاپ اور بچھو اور پھرشتر بڑا 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 نام نیا جہنم جال پھل آئی تو آمی طرح خوشی ہوئی تو جہنم دنیا امریک سے آج پھر آمی طرح جہنم 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 خوشی کیا باکی تھا پھر اس طرح بول ککھر باکی تھا تو اللہ دل بچ دور جا بند پھر دو اس لیے پیارے بھائیو اللہ سے مانگتے رہنا اللہ دے دے پھر بھی اللہ کا شکر نہ دے دے پھر بھی اللہ کا شکر وہ اللہ کی حکمتیں ہیں کس بندے کو کب دینا ہے کتنا دینا ہے کس طرح دینا ہے یہ اللہ جانتا ہے بات اللہ رکھتے بار بار چائی چہوہوے بار بار دعا کرتے ہووے جو دی اللہ دے دو اللہ شکر کرتے ہووے نہ دلو اللہ شکر کرتے ہووے اللہ دلو دھے دہ جانے ان کے کوہ دنے اور کوہ دنے اللہ رکھتے بار بار چاہی ہووے ہمارا حال ایسا سمجھ لو جیسا ایک عورت گوشت پکا رہی ابھی وہ پورا پکا نہیں ہے چھوٹا بیٹا کہتے ہیں ماں بوٹی کھانی آئے ماں بوٹی دے دے ماں کہتی ہے بیٹے تھیر جا وہ روتا ہے ماں پھر بھی نہیں دیتی پھر جب ماں جانتی ہے کہ ابھی کچھا ہے پھر جب پک جاتا ہے ماں ڈال کے پلیٹ میں ڈالتی ہے وہ بچہ پھر روتا ہے ماں کہتی ہے بیٹے تھر جا ابھی گرم ہے تھر جا وہ بچہ اس کو ہاتھ پڑا تھا ہے ماں ہاتھ پیچھے کرتی ہے ماں اس بچے کی خیرخواہ ہے اسی طرح اللہ جل جلالہ رعوفم بالعباد ہے اللہ عز و جل کریم ہے رحیم ہے مہربان ہے رحم والا ہے وہ ہماری حاجتیں ہم سے زیادہ جانتا ہے بلدستر اینکو امدر ادارون ایلو اینکو چھوڑو بچہ 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 چیز چنانہWind چیز چھوڑو بچہ 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 سے مارکتا ہے گھرخواہ کہ گھر خیرخواہ مهمی خواہو آر ماں بولتے سے خوش دے نہیں کرو آر شے دیری کھرو ماں جانے کہ گھرخواہ بچکون خواہر بلدست ہو ہے آئر یہ ژیکن خائدے بارو دے نہیں چھوڑو بچہ بچہ بار بچہ بچہ بچے ہیں آ � د사ی بار بار تاکی دری کورتے سے جس سے نا جبن پاکا ہوئے جا پاکا ہوئے جائے تو ہونے پاہ ہوئے گسٹر ڈکرہ گسٹر بوٹی بل سے بنا پلیٹے ڈالے سی سلے آبار یہ بچے آبار ماہر کسے چاہیتے سے شے ہاتھ بڑھائیتے سے دھران جن نو تار ماہر ہاتھ پیچھے کورتے سے جے ایکن خواہشمان ایکن گروب تو بار بار تاکی پیچھے کورتے سے جن نو تار ماہ جانے تاکے کون سمائے دیتے ہو بے پس تیسے ایر قوم آمدر اوڈانوے لوگ کے اللہ تعالی جانے کہ آمدر کون سمائے دیلے جن بار بار اللہ کا دچاوہ بار بار کام دا کہ آمدر دیلے کون سمائے اللہ تعالی مہربان کریم ذات کون سمائے دیلے آمدر فائدہ اور کتلک دیلے فائدہ تو پس تیسے اللہ تعالی جانے اس لیے ہمیں اللہ ہی کے ساتھ جڑے رہنا اللہ ہی سے مانگتے رہنا ادھر ادھر تاک جھاک بھی اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے غیر سے تاکے کہ مجھے ادھر سے ملے گا یہ بھی پسند نہیں اللہ شتی جڑے تھے اللہ کی متوجہ ہوئی توبے مانگنے کے لئے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے امام الانبیاء بھی جب کوئی امر پیش آتا نماز کی طرح متوجہ ہو جاتے یعنی اللہ سے مانگتے بسے چاوار جوانگا کیوا بھی دعا کرو گیا اللہ کا چاوی جن اللہ تعالیٰ امام در کے طریقہ بولتے ہیں اور امام در نیوم پتو تھی بولتے ہیں کی رکم چاہیتے ہوئے بسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے رکم محبباشتے لین آدھو سی لین جو ہن کونوں زیر سے دعا کروئے تھے ہیں تو نماز پڑھے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا سے دعا کرتے ہیں سارے نبیوں کو دیکھ لو نو علیہ السلام اللہ سے مانگا رب انی مغلوب ان فنتا سر ابراہیم علیہ السلام رب حبلی من السالشی موسی علیہ السلام وہ اللہ سے ذکریہ علیہ السلام رب لا تذرنی فردم وانتا خیر الوارسین امام ورنبیہ تو اتنا مانگتے تھے اللہ سے اتنا مانگتے تھے ہر آن گھڑی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اگر کافروں کے پاس ناخرمانوں کے پاس کوئی نعمتے نظر آئیں تو ہمیں للچائی نظر سے نہیں دیکھنا جو اللہ کی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے بسے کافے در کاتے ہیں جی نعمت آتے ہیں جی دنیا آتوا پتروں دنیا مال خوان آتے ہیں بسے ایک ہے تو کوخورو در کاتے ہیں لوگر نظر ہے لوگر نگائی در نہ تکانو بسے جار کاتے ہیں جو اللہ کو پسوچی داما در کاتا اللہ جللہ جلال وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ یعنی کافر لوگ بزاروں میں جہل پہل آپ ان کی طرف لمچائی نگا سے بھی نہ دیکھیں تمہاری نظر بھی ادھر نہ اٹھے یہ مطاعن قلیل ہے پھر ان کا چھکانہ جہنم ہے اور وہ برا چھکانہ ہے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے بسے اللہ تعالی نجر نوبر یہ بولتے سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سے یہ جو کافر رہا گھرا گھرا گھر رہے اور مار کرے ادھر دیکھے تکا بننا ادھر دیکھے لوگر نظر ادھر دیکھے تکا بننا بلتے ہیں ادھر دیکھے جہاں سے جہاں سے جہاں پہلے ادھر مرار پہلے چھکانہ جہنم ہوئے اور جہنم کا خوب کھارا سکت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے گھر دے اندر گھر سارا خالی سارا گھر خالی یہ دو چیزیں کوئی جمڑے ایک دو دماغتی بغیر ایک کھونے میں تھوڑے سے جہاں پڑے تھے اور چٹائی کے نشان جسم پر پڑے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ اللہ کے دشمن قیسر و کسرا شام روم والے یہ نعمتوں میں اور آپ آپ کے گھر سارا خالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم گھرے گا لین تو گھرے جہے دیکھیں جہاں کہ مرے کونوں سامان مائے گھر خالی ایک دو چھارا تو اسے ایک دو چھارا چامرہ سے جیٹا کونوں رونگوں کو رانا دبا گھر سارا رونگ سارا ایرے کوم دیکھیں جے علفو پسو چو بہتا چو اور چاٹائی جہے چاٹائی روپر شویا سے بہتا چاٹائی جشانی سورل روپر دیکھا جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم بلنے ہیں رسول اللہ اے جے کس رکھا اللہ دشمان ایران علیہ رہا ادھر کے اللہ تعالیٰ یہ تو نعمت یہ رکھتے ہیں آپ نے اللہ دوستو اور نبی آپ نے نے یہ بستا فرمایا تو اس میں راضی نہیں لہم الدنیا بلنال آخرہ ان کو دنیا میں مل گیا ہمیں آخرت میں مل جائے تو اس سے راضی نہیں لہم میری مثال تو مسافر کی ہے جیسے چلتے چلتے تھکے درخت کے نیچے تھوڑی دیر پانچ دس منٹ جیسے یہ تو میں نے اپنی طرف سے پانچ دس منٹ کہہ دیا تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کے پھر اس طرح کو چھوڑ کے روانہ ہو جائے ایسا ہی میرا معاملہ دنیا کے ساتھ رہے اب ہے اس کو چھوڑ کے جلے جائیں گے میری مجھے اس سے کیا بات ایسا ہی میرا معاملہ دنیا کے ساتھ رہے میری غروس میں یہ ہے میں اور آپ ہم اپنی نگاہ اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے حجنے نہ دیں ادھر ادھر اپنی نگاہ نہ کریں نہ کسی مالدار کی طرف نہ ملک والا نہ کوئی رہدے والا یہ سب پانی چیزیں ہیں قادرِ مطلق اللہ پاک ہے علا تلی شہین قدیر اللہ پاک ہے رزاق اللہ پاک ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہے ادھر ادھر نگر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں مجھے اپنی نگاہ ملک سے ہم یہ جاتا کن کتاب اللہ میں کتر ادھر سوئے لہو امار کہ ہمنا سب سمجھ جنو اللہ دیگے متوجہ ہو اللہ دیگے دیکھو انو کونو جنیشن دیگے تکاونا نہ کونو مال والا دیگے تکاونا نہ کونو حکومت والا دیگے تکاونا کاروں کا سنا اللہ کرنے والا سمجھ تو شکتر مالک اللہ رزق دینے والا ہم ساری دنیا والوں کو پکار رہے ہیں ساری دنیا کی حکومتوں والوں کو ساری دنیا کے مال والوں کو ہم تمہاری حکومت نہیں چاہتے اے ساری دنیا والوں ساری دنیا کے بادشاہ ہو سن لو جہاں اگر ہماری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے ہم گزارش کر رہے ہیں سن لو ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے ساری دنیا کے مال والوں کو ارد کر رہے ہیں اے ساری دنیا کے مال والوں ہم تم سے ایک ڈکا نہیں چاہتے گھوٹی کوڑی نہیں چاہتے اے ساری دنیا کے عہدے اصباب والوں اے ماتے والوں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہم تمہارے ہمدرد ہیں ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے آگے جھک کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے لینے والے بن جاؤ ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں ہم تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں اللہ سے پہنچوا دینا چاہتے ہیں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بولتے سی موقisierung مہرم مہمان کہ ہمارا شموس دنیان لوگ درکے بولتے سی پورا دنیان لوگ درکے ایک عطار آواز دے سی احمام شموس دن حکومت وراء درکے شموس دن مال وراء درکے شموس دن اصباح ملہ درکے اور امراض ترک סлег سے ایک اوتار اواز wykonر میں ہیں کہ جگھانے امراض پروس کے تیسے تیسے کہ تمہاں درکاس ایک پہیشا ایک تکاہ امرض چاہئے امرض چاہئے تیسے کنوں جریش امراض چاہئے کنوں جریش امراض چاہئے درکان نائب امرض ایک تیسے کہ ستم ل Petersil Wrong اور ہم تمہارے ہاتھ میں سمجھتے بھی کچھ نہیں تمہیں بھی فقیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھی فقیر سمجھتے ہیں اللہ نے کہہ دیا اے سعجید دنیا والو مالدارو بادشاہو غہبے والو قبیلے والو فوج والو تم سارے فقیر ہو ایک اللہ غنیون حمید ہے فقیر سے ہم نے کیا لینا ہم بھی فقیر تم بھی فقیر ہم سارے مل کر اللہ سے لینے والے بنیں ہم یہ چاہتے بلتے سے مہترم نہمان امراو تمہارے کے کونوں کس مونے کونی نامرا بلتے سے تمہارے سمجھتے دنیا مانوش فقیر سمجھتے بادشاہ سمجھتے مالدار سمجھتے کاندان والا سمجھتے اسباب والا شکتی والا بلتے سے سب اللہ شامل ترہ فقیر مستین بلتے امراو فقیر مستین ہم بھی دھوکے سے نکلنا چاہتے ہیں آپ کو بھی دھوکے سے نکالنا چاہتے ہیں اللہ غنیین حمید کے آگے ہم بھی جھک کر اس سے لینا چاہتے ہیں آپ کو بھی اسی سے لینے والا بنانا چاہتے ہیں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ساری دنیا والوں مثال بیان کی جاتی ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ فقاہتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے طلب کرنے والا بھی ضعیب جسے مانگا جا رہا وہ بھی ضعیب ضعفت قالب والمطلوب بلتے سے اللہ اللہ قرآن موتے کے دنیا لوگ جنیشتی کے جنیشتی کے ڈاکسے سے زیادہ عبارت بلتے سے بلتے شبائی ایرکم ایتا مشر پاہ قرآن پاک نے بہت طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کافروں کے عمال ایسے جیسے سراب ہو دور سے چمکتا ہوا ریت پانی معلوم ہو اور جائے تو کچھ بھی نام ملے کچھ ہی طرح پیاسے کا پیاسہ رہ جائے جو اللہ کے غیر سے ہونا سمجھتا ہے کوئی یوں سمجھو سراب کی طرح بھادا جا رہا ہے پانی ہے ہی نہیں بلتے سے اللہ تعالیٰ قرآن ایرموتے بیوین نو دورون ایر ادھارون دیا خزید جسیلو جی کافر در عمول ایرکم جرا مشرق اور اللہ کے مطابع در عمول ایرکم دنیا ایرموتے جی رکم سراب سراب میں دور جو اللہ کے غیر سے مانگنے والے اللہ بتا رہا کہ جن سے تم مانگ رہے ہو ما یم لکونا من قطمیر یہ خجور کی گھٹلی کے اوپر باریک ساتھ چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں بلتے سے اللہ قرآن ایرموتے بلتے سے تمہارا اللہ سارا مخلوق سے جی تمہارا چاہی تسرو تاہتے عبادت کرتے سرو بلتے تارا تو جنی شروع مالک جی رکم خجور بیسی روپر ایک تا کبھی اللہ ایسی مثال بیان کرتا ہے جیسے پانی پہ پہنچ کر پانی کو کہے پانی پانی اٹھ کے میرے موں میں آجا وہ کوئیں کے اندر پانی ہو کوئیں کے اندر وہ ڈول رسی ہے نہیں اور اوپر بیٹھ کے یہ کہتا ہے رہے پانی اٹھ آجا میرے موں میں آجا اٹھ کے آجا میرے موں میں داخل ہو جا جیسے وہ پانی اس کے موں میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح اللہ کے جس رہے سے مانگا کوئے اس کی حاج پوری کرنے والا نہیں ہے ایک اکیلہ اللہ ہے بلتے سے اے رکم بخرو اللہ تعالی قرآن میں در بلتے سے کہ کافر پھر عمول جی کافر جرہ اللہ تعالی انہو بخل جیسے تا در اے رکم جی کونہ لوگ پانی ایرکہ سے گیلو گوار نوٹے پانی اوپرے بلتے سے پانی آمار موکھے آئی آشو پانی پانی کے ڈاکچے سے تا در اے رکم پانی ہوئی جن دیکھے تارکہ سے کونہ دھولو نہ آئی کونہ پالچین آئی کونہ روشین آئی پانی اٹھاوے بلتے شدو ہوئی جن چائلے چائلے اے رکم پانی کر کے اللہ سے مانگیں اور قبولیت والے اوقات میں اللہ پاک سے مانگیں بسے امراج یہ عامل قبول ہونا عامل کوئی اللہ کا سے چابو اور یہ شمع اللہ دعا قبول کرے کوئی شمع اللہ کا سے چابو قبولیت والے اعمال جب بھی بندہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے چاہے نفن حرد نماز کے بعد بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں حرد نماز اللہ تعالی قبول کریں صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی دعائیں حرد نماز کے لئے مؤخر بھی کر لیتے تھے کہ اچھا بھی نماز سب ہوگا حرد نماز پڑھوں گا پھر اللہ سے مانگوں گا صحابہ اکرام دعا پیچھے کھٹا پھر نماز کر نماز پڑھ اللہ سے دعا کر تو اللہ صورت یحسین پڑھ دعا مانگے قبول ہوتی ہے شرعہ پڑھ دعا مانگے قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت قبول ہوتی ہے ازان اور حقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے آزان اور اکامت دعا قبول ہوتی ہے حدیث دوی آزان اور مانگے دعا رب کرا ہائنا ایک ازان اکامت آزان اکامت دعا قبول ہوتی ہے مستر بے چین بے قرار کی دعا قبول ہوتی ہے خیل بے چین کے دعا بارش اترنے لگے بارش کے اترنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہم اللہ سے مانگتے رہیں چھوٹی حاجتیں بھی اللہ سے بڑی حاجتیں بھی اللہ سے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگنا ہے ساری دنیا والے جوتے کا تسمہ دے بھی نہیں سکتے وہ روئی کیسے بنائیں گے جس سے تسمہ بنا وہ بال کہاں سے کیسے بنائیں گے ساتھ دنیا والے ایک بال نہیں بنا سکتے تو تسمہ تو اتنے بالوں سے بنیں گا یہ کیسے بنا سکتے ہیں بسے یہ ایسا ہے جیسا ہے ہم ساری دنیا والوں کو اللہ کی طرف کھیچ کھیچ کے لائیں بسے امرہ شموز تو دنیا والا ملے ایک تھا پوشم بنائی تھے باربینہ تو شیف بھی بھی فیتہ دے بھئے ہم ساری دنیا والوں کو فرض نمازوں کی طرف لائیں بسے فرض نمازوں دیگے نہیں آشبو حدیث میں ہے جو صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو اللہ عز و جل اس کی اتنے مہمانیاں تیار کرتا ہے جتنی مرتبہ صبح کو جائے مسجد جتنی طبہ شام کو جائے حدیث شریف میں مجاہ سے جو پن بندہ مسجد شکل آشے ایوان بکل آشے تو جو تو بھرتبہ آشے مسجد دیکھ آشبہ اللہ ترہ درجنوں میں مہمانی تیار کرتا ہے شکل جو تو بھرت آشبہ بکل جو تو بھرت آشبہ حدیث پاک میں ہے جو گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلا فرض نماز ادا کرنے کے لیے اس کو ایسا عجر ملے گا جیسا احرام باندھ کے حج کو جانے والے کو حدیث شریف میں جاہ سے جیوک کی دھرے مجھے 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 فرض نماز فران جو نو تو بھرت آشبہ جیلکم شہرام باندھ کے حج دیتے ہیں اگرچہ مسجد میں گرم پانی بھضو کے لیے بندوست ہے گھر میں تھنڈا ہے ہماری گزارش ہے گھر والے تھنڈے پانی سے بھضو کر کے مسجد کو آئیں مسجد والے گرم پانی کی بجائے کیوں یہ جتنے فضائل ہم نے پڑے ہیں بھضو کرنے کے گھر بھضو کر کے مسجد میں آنا اس کے فضائل ہیں بھضو کرنے کے ہم نے در خاص پڑے لو جو دیر مسجد دیر گرم پانی بندوست اٹھا کے اور بھارے تھنڈا پانی تو بھضو کرنے کے مسجد دیر بجائے بھارے تھنڈا پانی جو دیر مسجد دیر آج کو ایجنو جو تو فضیلہ ترکت آج سے حدیثیر مجھے جو دیر مسجد دیر آج میں جا ہم نے در خانے پانی ہے اور بھضو کامل درجے کو پہنچانا ہے اچھی طرح سارے آزا مال مال کے دھونے ہیں اچھی طرح سارے آزا تارک کرنے ہیں بھضو بھالو کریں پورا کامل حضو کرتا ہوئے ایجنو بھضو پانی بھالو کریں مویلے مویلے پورا چکے جو حضور جگہ پھر بھالو کریں بھالو کرتا ہوئے اب وہ دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سے پوچھا گیا قیفہ تعریف امت کا دین الامم آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانوں گے آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہم غرم محجلون من اثر الوضو لئیسا احدن قضال کا غیرہم میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے روشن چیرہ روشن ہاتھ روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے میرے امت کے علاوہ یہ فضیلت کسی اور امت کو نہیں ملے گی حدیث امت دیت سے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کے شکر سینے رسول اللہ اپنے قیامات دیتن اپنے امت کے کبابے چیند رہے انہوں نے امت در مجھے تول سے حدیث امت دیت سے محمد ایرے کو کہ آمی امار امت کے رکم چیند رہے تارے ایر حضور جاگا یعنی تار جہارہ تارے حاد تارے پاؤ حضور جاگا ایرے کو چمکدار مومن کو وہاں وہاں تک آخرت میں جیور پہنایا جائے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا حدیث امت دیت سے کہ قیامات دیتن مومن جہاں بے ایمان والا کے کوئی پرجنطہ تارے علمکار پرانہ بے جی پرجنطہ سے وضو پانی چھپ ہوتا ہے جو شخص وضو کر کے آسمان کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے اس کی آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے مرضی جائے ساری نماز کی تو قیمت آپ خود اندازہ لگانا صرف تکبیر اولا حدیث امت سے پتا چلتا ہے خیرم منت دنیا ومافیہا صرف تکبیر اولا ساری دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے افضل ہے اسے حدیث امت جاتے ہیں جے پورا نماز سواب تو اندازہ لگان جابے جے شدو حدیث امت جاتے ہیں تکبیر اولا جے پرسم تکبیر ہے جے فضیلت سمبر حدیث امت جاتے ہیں کہ یہ جن فضیلت ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے علاوہ پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے بسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بسے نماز میں بہرے پورا قرآن کے حتم کرنے سے بھی سواب بندہ اللہ کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سر سجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے یہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے بسے بندہ شخصیب اللہ کا سمائن اللہ کی گھر بھٹی ہوا ہے جب ان بندہ اللہ شمعہ سزر مجھے سب پڑھیں حدیث قرآن میں ہے فصابقون سابقون اولائق المقربون سابقت کرنے والے پہل کرنے والے یہ اللہ کے مقربین ہیں مقربین کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مقربین کون لوگ ہیں پھر لکھتے ہیں دو شفتیں لکھتے ہیں ایک تو اللہ کے رستے میں نکلنے والے پہل کرنے والا یہ مقربین میں سے ہے اور لکھتے ہیں نماز میں پہلے آنے والا سبقت کرنے والا یہ بھی مقربین میں سے ہیں مقربین اللہ شخصے نکٹ بوٹ کے لوگ کارا جنہوں نے قرآن ایر مجھے آتے ہیں ایدھے شمپر کے محصرین لیکتے تھے ہیں ان کے دوئیٹرز بودھ جاتے ہیں مجھے تارا وہ سے ایک تو شمجھتے لوگ اللہ کہتے ہیں لوگ مقربین جارہا اللہ راستے شخصے آگے بھائی رہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء ہمارے ساتھ باتیں فرما رہے ہوتے تھے دینی کی باتیں لیکن جب ازان کی آواز آتی تو اسی وقت ہمیں چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے جیسا کہ ہمیں جانتے بھی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بلن جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب نماز کی طرف آتے راستے میں اگر ہم ہوتے ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتے جیسا کہ ہمیں جانتے بھی نہیں صحابہ اور طابعین ایسا احتمام کرتے تھے نماز میں آنے کا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں چالیس برس میں میری کوئی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ایک بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی سعید ابن مسیب چالیس سال میں بلد صحابہ اکرام اور طابعین ایرکم نامازر حفاظت کوتے ہیں ایرکم ترہ احتمام کوتے ہیں کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ علیہ وسلم کہ چلیس برسر ہوئی چلیس برسر مدد ایرکم حیرہ کہ کونوں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی اور دھرماتے ہیں منذ عشرین سنہ اللہ وانا پھل مسجد بیس برس میں ایک بھی ازان ایسی نہیں ہوئی کہ میں مسجد میں موجود نہیں تھا تو ازان ہوئی ایک مرتبہ بھی ایسی نہیں ہوا بیس برس میں ایرکم بیس برسر مدد ایرکم حیرہ اینا کہ ازان ہوئی سارا ہمیں مسجد رشن آئے اینا ازان آگئی ہی انہیں مسجد چلے آئے بیس برسر پڑ جو محمد بن سماق کہتے ہیں میری چالیس سال میں ایک متوہ تکبیر اولا فوت ہوئی محمد بن سماق رحمت اللہ علیہ بلیں کہ چلے بس برسر مدد ایک بر امار تکبیر اولا فوت ہوئی جیسے دن میری ماں کا انتقال ہوا تھا اس کو کفنانا دفنانا قبر کھوڑنا دفن کر کے آنا یہ آئے اس دن میری تکبیر اولا فوت ہو گئی بس جیسے دن کرے امار اممہ مرا جیسے تو درجن ہوتا کہ دفن کر آتا درجن قبر خدا ارے بورے آشا بس یہ تیری ہار کاروں نے جیسے دن کر امار ماں مرا جیسے اسی طرح سابقین میں یہ ملتا ہے ازان ہوئی اور فوراں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے جو سے آگے لوگ درموں کے دیپاوہ جائے ازان ہوا سب سے سب سے سب سے صحیحہ ہوتی لیتے کے طرح ہاتھا شروع کرتا ہے ایک لوہار ہتھاؤنے سے لوہا گھوٹا جب ازان ہوتی اگر ہتھاؤنہ اوپر اٹھایا ہے ازان کی آواز آگئی اس کو لوہے پہ نہیں مارتا تھا ادھر باہر ہے کہ اٹھکے نماغ کے لیے چلا جاتا تھا تو وہ سے ایک جون کامار جی لوہار کاسکورے تو وہ سے جو کن کاسکورتو جو کن ازان ہوئی تو تو ازان شد جیسے ہاتھوڑی مراج نے اٹھائی تو ازان آوال شد شد ہے ہاتھوڑی سہی رہا بس مچیدی دکھاڑا شروع پر تھے یہ ہم اپنی عادت بنائیں ازان کی آواز کان میں آئی لبائی اٹھکڑے ہوئے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم مسجد کو روانہ ہو جائیں تو وہ سے اپنا ایرے کو اپنی عادت بنائی تو اپنی عادت پڑھلیں تو اپنی عادت بنائی تو جو اپنی آواز آش دے تو سب کسیس آئی رہا سب کسیس آئی رہا موسیدی دکھا شروع پر اللہ کا منادی بلا رہا ہے من جانی بللہ بلا رہا ہے تو وہ سے آپ سوچو تو سہی ایک بندہ ایسے بیٹھا ہو اس کا کل بزرگ اس کا باپ اس کو کہے بیٹے گرا آنا باپ سننا اس نے بلایا یہ بیٹا دیکھ رہا ہے ابھی اپنے کام میں لگا ہے بیٹا دوسری مرتبہ کہا آ گرا میری باپ سن وہ پھر اپنے کام میں لگا ہے اور گھڑی دیکھتا ہے پھر دیکھ گھڑی دیکھتا ہے پھر دس منٹ کے بعد اٹھ کے آگے کہتا ابا جی کیا کہنا تھا یہ کتنا برا لگے گا اللہ کا منادی بلا رہا اور یہ گھڑی دیکھ رہا ابھی نواز کو پندرہ منٹ باقی ہیں ابھی دس منٹ باقی ہیں ابھی پانچ منٹ باقی ہیں تو یہ کتنا ناپسند لگے گا ہمیں اسی وقت جب چھوڑ چھار کھڑے ہو جانا چاہیے ملتے ہیں ایک چند تینکرار بیشرا آئے کتنا کنو لوگ بوشیا آسے تار کنو بوزرگو تار باب چاکے بولتے ہیں سیلے امار کاسے آشو سوش شنو امار کتا شنو شے کنو بوشیا آسے اوار کسی کنو بار اوار تاکچے تھے سیلے تمہیں آشو امار کتا شنو تو شے گھڑی دیکھتا ہے ملتے ہیں ابھی دش منٹ آسے پاس میڈ آسے تو دشمین پر اوڑا رکھا تے آشلوہ پہ کی بولتے سے تو بولتے سے کتو خراب لکھ بہتیا کتو خراب ہونے کر بہتے بلتے اللہ پاکھتے کے موازن لکھتے سے آنا مر گوڑی دیکھتے دشمین باکی ہے سے پنو روین باکی ہے سے تیجے کتو خراب ہو بے کتو خراب لکھتے اللہ پاکھتو نپسان کر بہتیا تو بلتے ای جنڈوں جو خونی اللہ پاکھتے کے آواز رہتے موازن آزام دے بے تو شاتے شاتے سبسطو جنیس سبسطو کام کا سہی رہا اللہ دیکھتے کے مطابق ملچی دیر دیکھتے جاوا حدیث پاک میں ہے من ترک شریع اللہ حوضہ اللہ خیرن من جس نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی اللہ اس سے سے بہتر عطا کرے گا حدیث نے مطابق سے اللہ جنو 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 ارے تو اللہ دلتا یہ اٹھ سبسطو جنشتہ کے دان کو رہے اب ازان ہو گئی داکھ آئے کھڑے ہیں منت کر لے بھئی ازان ہو گئی مجھے وضو کرنا ہے مجھے نماز سے جانا ہے نماز کے بعد دیکھا جائے گا داکھ کہیں گے یہ ابھی تبا منت پڑے ہیں یہ سوڑا دے دو معذرت کر لو کہ مجھے تو بھی اللہ نے بلایا ہے اب اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں بھوچے رکم ازان ہوئی گا سے لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پر چلے گا کون اللہ کے غیر کی طرف بنا دیکھے پہلے یہ عرض گیا جس کا یقین صحیح ہو اللہ سے ملنا سمجھے یہ نماز کے لیے وہ چھوڑے گا جس کا یقین اللہ سے ملنے کا ہو وہ مخلوق کو چھوڑے گا اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر چار مہینے لگواتے ہیں کہ یقین صحیح ہو دھیان صحیح ہو اور اللہ سے ملنے کا یقین ہو اور اس کے فضائل معلوم ہو اس لیے اللہ کے راستے میں چار مہینے لگواتے ہیں ویسے چار مہینے ہی کام نہیں ہے یہ صرف رخ پھیرنے کے لیے ہے میرا رخ مخلوق سے اللہ کی طرف پھر جائے اللہ سے ملتے ہیں چاہے میں کہ کہ اللہ ہی دینے والا اللہ سے کے نتے ہوئے اللہ دے کے متوجہ ہوئے کونوں مخلق متوجہ ہو جاوئے بلکہ چاری میں سے جاوئے بلکہ چاری میں سے شدو ایک تار راجت پہتہ طریقہ بولا جنو بلکہ چاری میں سے روح کرتے پھرے اللہ دے گے تو ایڈا جیار بھی تار ایکی ناوے شئی ایک آگلہ پتہ واروے شئی مخلوق کے سارے سے اللہ دے کے متوجہ ہوئے جنو پر اور اس لیے چار مہینے لگواتے ہیں مال سے اعمال کی طرف رخ پھر جائے مال سے اعمال کی طرف ایڈا جنو چاری میں سے لگا نو ہوئے کتار پالر دیکھتے گا مخلوق فرائے اللہ دے کے جانا اعمال دے کے ہوئے جائے وہ دنیا سے آخرت کی رخ طرف رخ پھر جائے میں دنیا بناؤں دنیا اس کی بجائے مجھے آخرت بنانی ہے آخرت کدھر رخ پھر جائے بس اے جنہوں پلاہ ہوئی سے تو اللہ رکھتا ہے کہ تارجنہوں دنیا سے کے فیرہ آخرت تکے ہوئے جائے کامی دنیا بنا وہ دنیا جمعہ اور وہ ایدان آشے بس دل پر دنیا ہمارا آخرت بنائی تو ہوئے آخرت کامیہ ہوئی آخرت بنائی تو ہوئے اے اسی کے در بدرائشے جائے امام الانبیاء بھی صحابہ میں یہی نگرانی رکھتے تھے دنیا کی طرف روکھ پھرا آخرت کی طرف پھیرنے کے کلمات فرماتے تھے خیبر فتح ہونے کے بعد لوگوں کو مال غنیمت ملا کوئی فالسو چیز بیچنے لگا ضرورت مند خریدنے لگا ایک شابی نے خرید و فروخت شروع کر دی ایک دن کے اندر تین ہزار روپیہ کمایا جب یہ کتاب لکھی گئی تھی فضائل آمال روپیہ ان دنوں چاندی کا ہوتا تھا اور ایک تولہ وزن ہوتا تھا گویا اس کو تین ہزار تولہ چاندی ایک دن میں نفع میں بچی تین ہزار تولہ چاندی ایک دن میں نفع میں بچی خوشی خوشی آکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حلال مال تھا حرام تو تھا نہیں امام الانبیاء نے فرمایا اس سے بہتر نفع بتاؤ حرد نماز پڑھ کے اپنی جگہ دو نفع پڑھ لے وہ اس سے چھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کمانے والا ہے مال سے عمل کی طرف پھیرا خوشی 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 me اکسکار روپی روپی روپیٹو ایک تولہ چندی ہوئی تو تے ہیں خود روپیر این ہے خود این ہے خود روپی پڑے دوی رگا نفل نواز پر تین ہزار چاندر سے تو اتب ایک دیک لشکر گیا بہرین تھوڑی سی مدت میں بڑا مالِ غنیمت لے کے آیا صحابہ کو تعجب ہوا آپ نے کہا اسے تھوڑے وقت میں اسے زیادہ کمائی بتاؤں فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اشراع کا وقت سورج نکلنے کے بعد دو نفل پڑھ لے وہ ان سے تھوڑے وقت میں ان سے زیادہ کمانے والا ہے بسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے بہرینے دکھے پاہرین مسلمانیں لشکر جماعت تو اول پو شمار مجھے تارا ہونے ایک گونی مہتر مالنی آشلے تو صحابہ اکرام جرا مدینہ سیلے تارا ہونے ایک مہتر مہتر یعنی حیران ہوئی گا لین کہ اول پو شمار مجھے ہتو بڑا کامی ابھی ہتو بڑا شفولتا کے انیک مالنی آشلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ایسی بیشی تمہا دیر شفولتا لابیر پتا بولونا بولتے اوہی بیک کی جے پو جو رہے نماز پوریشے نیجر دکھائے بوئیشا شوڑ جو اٹھا بھون تو بوئیشا روئی لو شوڑ جو اٹھا بھاریشے توی رگت نفول نماز پورلو چھے بیک کی ای جے اول پو شمار مجھے گونی مطرمہ ایسی بیشی کامانے والا شے امام الانبیاء یہ محنت کرتے تھے کہ ان کا دل مال کی طرف سے اعمال کی طرف پھرے پھرنے والے اللہ پاک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمد امینت ہے ایک اور سین کہ انا دیر جانو دیل مال دیا باہر جانو مال آخرت پھر دل مال آمال ارتے گئے ہوئے جائے پھرنے والا تو اللہ کی رائے بین پھر کیسے صحابہ کا دل پھرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے حضرت عثمان بن عبان رضی اللہ عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے آئے باہر جانو مال دیا باہر جانو مال ارتے گئے ہوئے لئے باہر جانو محسود رضی اللہ عنہ بیمار رضی اللہ عنہ بہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاکہ یادتر جنو عشل کر کر آپ نے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہو گئی کس چیز کی شکایت ہو گئی کہنے لگے ذنوبی مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہو گئی انہوں نے پوچھا ما تشتہ کی تجھے کس چیز کی شکایت ہو گئی یعنی کیا بیماری لگ گئی وہ کہنے لگے ذنوبی مجھے میرے گناہوں کی بیماری لگ گئی مجھے نمکین چیز دے دو کبھی میٹھی چیز دے دو کبھی پھلانی چیز موں کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو انہوں نے پوچھا ما تشتہ ہی تجھے کس چیز کی چاہت ہے یہ کہنے لگے رحمتہ ربی مجھے اپنے رب کی رحمت کی چاہت ہے حضرت عثمان رضی یعنی جگہ شکایت تمہیں کی دنی چاہو کی دنی پسند کرو اگر آپ کی دنی شہر جو کون مانو شخص تو آئے تو کوکنو بول جامی یعنی لبن بولا جنی چاہی اوٹو بولے جامی میٹھا جنی چاہی تو بیمیندو جنی شہر کھاوان تار آگرہ و بائدہ چکھائی چاہے جزدہ جرہ شاتی رنسل ہوئی جائے تو انہوں نے جگہ شکایت تمہیں کی دنی چاہو چھے بلتا ہے کہ آمی چاہی اللہ رحمت چاہی آمی یہ دنیا کی چیزوں کی طرف سے سوال کر رہے وہ اسی قسم کا آخرت والا جواب دے رہے بہتے انہوں نے پوچھا تیرے لیے کوئی طبیب بلاؤں حکیم بلاؤں کہنے لگے طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے یعنی طبیب حقیقی اللہ جلدالہ تیرا طبیب کیا کرے گا تو انہوں نے بولے تمہار جنہوں کنو ڈکٹن نہیں ہے اس بو کنو ڈکٹن نہیں ہے اس بو انہوں نے بولتا ہے جنہوں نے حقیقی طبیب جا اللہ سے تو انہوں نے بولتا ہے انہوں نے پوچھا اللہ آمر اللہ کا بہتا کیا تجھے بیت المال سے تیرے لیے کوئی حدیہ وظیفہ مقرر کر دوں یہ امیر المومنین تھے حل دسمان کوئی بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارض کیا لا حاجت لی فیر مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ شکر لیں کہ تم بیت المال سے کہ تمہار جنہوں کوئی حضیفہ مقرر کر دیں وہ حضیفہ دے وہ انہوں نے کہا انہیں امیر المومنین تھے لیں جب بیت المال سے کہ تمہار جنہوں کوئی حضیفہ مقرر کر دیں انہوں نے کہا یکونو لی بناتی کا بادت تیرے بعد تیری پیٹھیوں کے کام آ جائے گا انہوں نے بلن جائے تمہار پورے تمہار میدن جنہوں ہمیں حضیفہ مقرر کر دیں زیادر کازاشوے کہنے لگے اتخشا علا پناتی الفقر آپ میری بیتھیوں کے بارے میں فقر کا خوف کرتے ہو تجھے در ہے کہ میری بیتیاں فقیر ہو جائیں گی بسے تمہیں تمہیں حیثے کی بھائی کرو کہ امر پورے امر میرا فقیر ہوئی جائے امر میرے در پکرے تمہیں بھائی کرتے تو امر بہت امر پورے امرتہن یکرعن سورة الواقعہ فی کل لیلہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ سورة الواقعہ فی کل لیلہ دن لن تصبہ فقطن عبادہ تو میری بیٹیوں پہ فقر کا خوف کرتا ہے میں اپنی بیٹیوں کو سورة واقعہ ہر رات پڑھنے کا کہہ دیا ہے میں نے امام الانبیاء سے سنا ہے جو ہر رات سورة واقعہ پڑھے اس کو کوئی فوی کبھی فاقہ نہیں آئے گا ایسے مطمئن ہو گئے جیسے کوئی کارخانہ لگا کے ریکٹری لگا کے مطمئن ہو جاتا ہے جب میری بیٹوں کو گزارہ ہو جائے گا یہ سورة واقعہ ہر رات پڑھنے کا کہہ کر ایسے مطمئن اس سے بھی زیادہ مطمئن ہو گئے عبداللہ محسوس رضی اللہ بولین کہ ہمیں ہمارے میدر کے بولے رکھتی حکم دیا رکھتی درہ جانوں پرتک راتے سورہ واقعہ پڑھے ایجنوں کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موکہ شلطی جے بیکٹی پرتک راتے سورہ واقعہ پڑھے پاکھونوں تار کرتے پاکھونوں تار کرتے خودا پوست پڑھے پاکھونوں سے کھلوں تو حوینا یہ ہے مال سے اعمال کی طرف روح پڑھنے دو بلدے سے تاکے ایک ہمتہ بولے رہے تو شے تار میدر کے ایک ہمتہ بولے حکم پڑھے سورہ واقعہ پڑھے مطا ورشے اتمنان ہوئے گا یہ رکھم کونو بیکٹی کونو فیکٹوری دیا کونو ملکے دیا اتمنان ہوئے جائے بلدے یہ رکھم حسین لے بینے مطا ورشے اتمنان ہوئے گا بلدے ایتے ہوئے لوگ کہ تار دل کے مال دیکھ دیا آخر عامل دیگے متوجہ پڑھ اس لیے ہم چار نہینے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ارب کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل دنیا سے آخرت کی طرف پھریں مال سے آمال کی طرف پھریں مخلوق سے خالق کی طرف پھریں اور پھریں گے اللہ پاک ہی وہ جو میند کرے گا مانگے گا منجدہ وزید جس نے کوشش کی پا لیا اللہ پاک اس کا دل پھر دے گا جو اللہ سے مانگے گا میند کرے گا روئے گا اللہ سے اپنے دل پھرائے گا اس کا دل اپنی طرف پھر دے گا جس کا دل اللہ کی طرف پھر گیا یہ اللہ سے لینے والا بن گیا ساری مخلوق اس کے نیچے ہیں قدموں کے بھی نیچے ہیں بلتے سے یہ جنو ہمرا بلتے سے چاری مست لگانا جنو کہ چاری مست لگانا دل جنو دنیا تھے کے آخرت دکھے ہوئے جائے عملیر دیکھ دیا پھرہ جنو عملیر دکھے ہوئے جائے دیکھتے پھرہ عملیر دکھے ہوئے جائے اور یہ کو مخلوق دکھے پھرہ اللہ دکھے ہوئے جائے بسے تک دل کے پھرنے والا اللہ اللہ بھی رہا بھے اللہ دنیا تھے کے آخرت دکھے ہوئے اللہ مال دیا عملیر دکھے ہوئے ارکو مخلوق دیا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے تعلیم کے حلقے قائم کرتے تھے تاکہ ایمان کی باتیں سن کر دل اللہ کی طرف پھرے تعلیم کے حلقے تعلیم میں بیٹھ بیٹھ کر دل آعمال کی طرف پھرے اللہ پھرے صحابہ اکرام ایمان حلقہ لگائی تو ایمان حلقہ ایمانی مذاکرہ ہوئی تو اور اسی طرح ذکر کے حلقے بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے دل اللہ کی طرف پھرے گا انبیاء علیہ السلام یہ کرتے تھے ہم بھی اسی لئے چار مہینے کے لئے نکالتے ہیں پھر اس کو ایمان کی مجلسوں میں بکھانا تعلیم کے حلقوں میں ذکر کے حلقوں میں تاکہ ان کا دل ہمارا دل اللہ کی طرف پھرے پھر اسے رکم ذکر حلقہ لگانا انبیاء علیہ السلام یہ سلو کہ ذکر حلقہ اللہ جب ان ذکر ہوئے تو ان تردیل اللہ نے متوجہ ہوئے پھر اسے چار مہینے لگانا کہ اللہ راستا چار مہینے بہرے اللہ راستا چار مہینے لگانا کہ جنہوں چن ایمان حلقہ لگانا اور جنہیں تعلیم حلقہ لگانا اور ذکر حلقہ لگانا جنہوں دردیل جنہوں دنیا سے کہ آخرت ہے دیگے آشے دردیل جنہوں آماز دنیا اینبال سے کہ جنہوں آمالیں دیگے جائے اور مخلوق کے جنہوں اللہ دیگے دردیل جائے پھر یہ آمال کرنا اور ہم ان آمال کی حفاظت کرنے والے بنیں آمال کی حفاظت مخلوق خدا کے حقوق دبانا ان کو پریشان کرنا تکلیف دینا اس سے کیے کرائے آمال ہاتھ سے نکل جاتے ہیں بلتے آمال کرتے ہو بے اور آمال حفاظت کرتے ہو بے جنہوں بلتے اللہ جے مخلوق آسے مخلوق شاتے خراب دبار درہ تا دن حق دبانا حق نستو پرندرہ بلتے جے آمال کروہ اسے آمال نستو پرندرہ حدیثوں میں آتا ہے بعضے لوگ اتنے آمال لے کے آئیں گے کہ امسال الجبال پہاڑوں کے برابر لیکن غربہ حاضہ شتمہ حاضہ اقلہ مالہ حاضہ جس کسی کو ستایا کسی کا مال کھایا کسی کو گالیاں دے دی اور پھر حق والے آئیں گے حاضہ اخضہ بحسنات ہی یہ اس کے نیکیاں لے گیا وہ لے گیا وہ لے گیا نیکیاں پہاڑوں برابر تھی ساری ختم ہو گئی پھر آدمی حق والے ابھی بھی بچ گئے پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے کہ حق دینا ہے نیکی ہے نہیں اب اس کے گناہ اس پر حتیٰ کے گناہ ڈالتے ڈالتے حجیز کے الفاظ یہ ہے مقوم اس پر اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ امسال الجبال پہاڑوں کے برابر گناہ ہو جائیں گے اب یہ اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتے کا اور جن کے سطاہ تھا ان کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے کا آیا تھا پہاروں برابر نیکیاں لے کر اور بھگتنی پڑ گئی پہاروں کے برابر گناہوں کی سزا زنا اس نے کیا اور سزا یہ حجی سا بھگتے کا جو حج بھی کھتا تھا لوگوں کا مال بھی کھاتا تھا بدنظری اس نے کی اور سزا یہ کاری صاحب سا بھگتے کا جو بدنظریوں کرتا جو لوگوں کو ستاتا تھا اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتی ان لوگوں کی بھی بھگتی اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی مجھے حدیثیر مجھے حدیثیر مجھے جی ایک پیس تیرکم ہاوے کیاں مطیر دین حدیثیر سب تیرکم پہاڑیر مطوشے نیکی نی آجتے پہاڑیر سمانسوار پہاڑیر بڑا بان نیکی نی آجتے کتوشے کاؤکے مانسے کاؤکے کالی دیچے کارو حق جلائیچے جکنوار حق حق علارہ آجتے تو تار اوئی کنے کارو حق علم WAT دی وج 뒤에 نیکی دیکی دوہ آبے جاکے مانسے ترجمو دوہанием دوہ Cherokee ترجمو دوہ جاکے غالیت دوہ میں آبے dispute 있고 然后 �en موسیقی اب اسلام نے کیا اخلاق سکھائے ہیں ساری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں ساری دنیا والے ان اخلاق کی نظیر پیش کریں نہیں کر سکیں گے اسلام نے سکھایا اپنے گھر والوں سے شروع کرتا ہوں پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا برطاق کیسا ہو بلکہ سے کہ اتلام امدر کے ایتو شندر اخلاق توریترو شکایت ہے بلکہ سموستو دنیا مانوش ہے توریترو پیش کرتے بارویں نا دنیا آجز ہوئے ترہ توریترو پیش کرتے بارویں نا بس اتلام ہمارا برطاق اخلاق بس امیر اور پوری بر ارمتکروں ہمارا بھائیتو ہے ایجازہ ہمیں شروع کرتے ہیں خیروکم خیروکم لی اہلی وانا خیروکم لی اہلی امام الانبیاء فرماتے ہیں تم سب میں اچھا وہ ہے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں یعنی نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں تم سب سے اچھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کے تمہیں دن مجھے سب سے اتلام ہوئی بکتی جیتار گھر والا در کا سب سے اتلام اور آمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ آمی آمی ہمار گھر والا در کا سب سے اتلام خیروکم خیروکم لنسائیکم تم سب میں اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے اچھا ہو تو تنمہیں دن مجھے سب سے اتلام اور افضل ہوئی بکتی جیتار بیوی در کا سب سے سب سے اتلام اپنے ماں باپ کے ساتھ فرمایا مامن والدن بارن یندرو الہ والدیہ نظرہ رحمتن اللہ کتبت لہو بکل نظرہ تن حجتن مبرورہ جو نیک بچہ اپنے ماں باپ کو محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھے اس کو ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب ملے گا دوسرے میں حدیث میں چاہتے ہیں کہ جن نے ایک شنطان زیتار مابر دیگے محبتن نظرہ اور رحمتن نظرہ تاکہ بے تو پتھ سکتا نظر روپڑے اللہ تعالیٰ ایک کا حج مقبول حجت ثواب کا عامل نمائے لکھے دیگے ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عدمی دن میں سو مرتبہ اپنے ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اللہ اکبر و اطیب اللہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ اس سے بھی پاک ہے مطلب یہ کہ اگر سو مرتبہ کوئی اپنے ماں باپ کو دیکھ لے محبت اور رحمت سے اللہ اسے دن میں سو حج کا سواب دے گا ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ شکل لیا رسول اللہ جو دی کونو بکتی تار کونو شنطان تار ماں باپ رہتی گے ایک سو بار طاقہ ہے تو کیا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا حجت ثرو مفہوم کہ اللہ تعالیٰ ارچے بڑو آر ارچے ہو پویدرو ار اچھو سلو کہ جو دی ایک سو بار دی تاقہ ہے اس لیے بھی چار مہینے لگوانے ہیں کہ ہمارے اخلاق بڑیا بنے اور عباب العبیاء کا پیارا ارشاد ہے ہاں تین قسم کے بندے ایسے تین قسم کے بندے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے بغیر حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرآن عدیتر مجال سے کہ تین دوروں نے ارمان و شہروں کو محاوے تادر حشاب کتاب کرائے ترہ جنت سے کلے جاوے تیک ان میں ایک قسم وہ ہے جو اپنے اوپر والوں سے بھی اچھا برطاؤ کرے اور نیچے والوں سے بھی اچھا برطاؤ کرے بلکہ نہ ان تین قسم کے بندے نہ ان کو حساب دینا پڑے گا نہ ان کو قیامت کا خوف دامنگیر ہوگا جتنی دید لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے حساب دیتے رہیں گے یہ مشک کے تیلوں پر سہر کریں گے اور یہ مشک کے تیلوں پر ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا مشک کے تیلوں پر سہر کریں گے نہ قیامت کا خوف دامنگیر ہوگا نہ ان کو حساب دینا پڑے گا ان میں ہے سب سے پہلا ایک وہ ہے جس نے قرآن پڑا اور امامت کی اس حال میں کہ مقتدی اس سے راضی رہے بس دیون دروں پڑے گے کھی کھیامت دین تا دیر کن حساب دیتے ہوگے اور نہ ترہا کھون کیامت دیر بھائے ہوگے شک کے تیلوں پڑے گے تا دیر تھیلیں بھی تا دیتے تھا تارہ مشک کے تیلار اوپر تارہ گھرہ بدرا کر سہرگوے حساب دیتے تھا اجاوز تا مخلوق ترا حساب کی طا پر مجھے تھا اور یہا مشک کے تیلار اوپر ترا یعنی گھرہ بدرا کڑے دوسرا وہ جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے صرف اللہ کے واسطے نہ اس کو حساب دینا پڑے گا نہ قیامت کا خوف دامنگیر ہوگا اور اتنے لوگ حساب کے لیے کھڑے ہو یہ مشکتی لوگ پہ سائر کریں گے بسی دیتے ہوئے بکیوں ہوئے جی مانوش کے اللہ جنو نمازر دیگے ڈاک سے اللہ دیگے مانوش کے اللہ جنو مانوش کے نمازر دیگے اللہ دعوات دیتے نمازر دیگے بسی اے بکیوں قیامت دید نہ سے حساب کی دم دے اور نہ سے کونوں قیامت تر پھائی ہوئے بلکہ مخلوق کے حساب کی در مدد شیموس کے ٹیلر اوپر گھرا پڑے رکھو اور تیسرا وہ جو اپنے اوپر والوں سے اچھا برتا ہو اور نیچے والوں سے بھی اچھا برتا ہو اوپر والے ماں باپ چچا ٹھپا ماں مو ٹھوپی خالا یہ جو اوپر والے ہیں اور نیچے والے بیتہ بیٹی پوٹہ پوٹی اور بیوی اور بہویں جو نیچے والے یہ بھی آگئے اور جو ویسے حکمرانوں میں اوپر والے اور جو حلام نیچے والے جو ان سے اچھا برتا ہو کرے بغیر حساب جنت نہ قیامت کا خوف دامنگیر اور یہ مشکل چیلوں پہ شہر کریں گے اور بیتہ بہویں بہویں اوپر والے آپ 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 اب یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اپنے قریب قریب والے ان کے ساتھ اچھا بتاؤ کرنا نبیوی اخلاق حدیث میں ہے چچا باپ ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے عمر راجولی سنو ابی ہی آدمی کا چچا اس کے باپ کی جنس ہوتا ہے یعنی اوپر والے ان سے اچھا برطاو کرے بلدر سے ایک اون بولا بے جے چوریترو اخلاق تر پاشے جرا آتے کسے کسے لکھ در تادرستہ تکیمہ بے وہاں کوتا ہو بے حدیثیر متعا سے ایک حدیثیر متعا کے باپ کہ چچا سے چچا شیپ باپ باپ ہر مطبا انہاں حدیثیر متعا سے کہ چچا ہوئی لو باپر جنس معنی باپر مطبا ہی باپر مطبا ایک حدیث میں ہے الخالت والیدہ خالت ماں ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے الخالت بمنزلت الام خالت ماں کی جنس میں سے ہوتی ہے بمنزل ماں کی ہوتی ہے بلتے ہیں حدیثیر متعا سے خالت ماں خالت ماں ایک جنس خالا ماہر مطبا ہی اور انہاں آجیثیر متعا سے کہ خالا ہوئی لو ماہر جا گئے ماہر جا گئے اس لیے اپنے رشتہ دار قریبی اوپر والے نیچے والے اچھا برطاو کر کے بغیر حساب جنت لینی ہے بلتے ہیں جنہوں امادر آشپر جراتے جنہوں خالا ایرے قوم چاچا جنہوں آشپر آتیو سو جنہوں جراتے جنہوں بہار پوریا بلتے ہیں کہ ہمیں مال کی محبت جلوں میں اتری ہے مال کی وجہ سے چچا سے لڑائی پھوپری سے لڑائی خالا سے لڑائی بڑے بھائیوں سے لڑائی مال کی وجہ سے بازے تو ماں باپ کو بھی لگ پڑتے ہیں بلتے ہیں ایجنہوں چاری میں سے لگائی تو ہوئے جنہوں بلتے ہیں جنہوں آمادر فلیل کو ترہا کون مالر محبت دنیا محبت ایجنہوں چاچا در ساتھ لڑائی بھائی در ساتھ لڑائی پھوپری در ساتھ لڑائی اتریسہ دنیا ترجے جگڑا کوئی بلتے ہیں مالر محبت کرو گئے بہتے ہیں مالر محبت پیر کیا تو بہتے ہیں ہم ان کی کہنے کے تو بابا میں ساتھو مالر محبت پیر کرو گئے جگڑا کوئے یہ عرض کیا جا رہا ہے اسلام نے وہ حقوق سکھائے جو ساری دنیا پیش نہیں کر سکتی ہم اسری اللہ کے راستے میں لگواتے ہیں چار مہینے بہتے ہیں اسلام ارقوب حق شکریت ہے حقوق مانشر حق شکریت ہے بہتے ہیں دنیا والا ایڈا پیش کرتے برمہ بلتے برمہ ایجن والا ایجن اللہ ایک حدیث میں ہے اب آگے چلو ہمسائے یہ تو گھر والے تھے اب ہمسائیوں کے بارے میں فرمایا خیر الاسحاب عند اللہ خیر ہم لصاحب وخیر الجیران عند اللہ خیر ہم لجار سارے ساتھیوں میں کوئی لشکر ہے جماعت ہے سب میں بڑیا وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لئے بڑیا ہو اور سارے ہمسائیوں سے بڑیا وہ ہمسائی ہے جو اپنے ہمسائے کے لئے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے مفہوم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن صحابہ نے کوئی قوم فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لیا صحابہ نے پوچھا قوم فرمایا جس کا ہمسائی اس کی پریشانیوں عذیتوں سے امن میں نہ ہو یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے ایک حدیث میں جس تر محبو بھر بھر سو اور اس کا ہمسائی پروس میں بھوکا ہو یہ ایمان نہیں لائے بھر ہمسائی ایک حدیث پاک میں ہے ایک حدیث پاک میں عوام الناج کے بارے میں عوام آم لوگ قریب آدمی وہ آدمی آگ پر حرام ہے جو آسانیہ کرنے والا ہو لوگوں کے ساتھ لئین نرم نزاج ہو سہل سہولتیں دینے والا ہو قریب لوگوں کے قریب ملا جلا رہتا ہو عام و ناک ابانکیر چلتا ہو یہ آگ پر حرام ہے اے لوگوں بھائی عام مانوششت کیوا بے بھیبار ہوگے یہ سپر گھا حدیثات ایک تھا ایک جہانم پر حرام جہانم پر حرام ہوئی بکتی یہ مانوششتہ آسانی کرے آسانی معاملہ کرے مانوششتہ نرم بشاہ کتب ہوگے مانوششتہ بالکل شہولت زید شتے معاملہ کرے اور مانوششتہ کتے کتے عام ہویا مانوششتہ کتے بہت ایک حدیث میں ہے ایک حدیث میں ہے بے شک سارے ایمان والوں سے کامل اور اکمل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق والا ہو حدیث رہتے ہیں ایمان والا در مجھے شخص پوری تھی تو ایمان والا شخص پوری تھی تو ایمان والا وہی بیکتی اب یہ عوام الناس کے ساتھ اچھے برطاوں کا عرض کیا اب دشمنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ سلوک کرنا اسلام کیا سبق دیتا ہے ساری دنیا والے اپنے اپنے مذاہب کو دیکھ کر تیش کریں اس کی نظیر نہیں ملے گی بلتا ہے جو بلا ہوئے لئے تو عام مانوششت ہے کیوہوے اخلاق تکاوے کیوہوے چوری تک رہتے کیوہوے مانسکوالوہیتیا بلتا ہے خون جو اسلام جو دشمن شخص پوری تھی کیوہوے اخلاق تکاوے دادر شخص پوری تھی کیوہوے دوار کو دادر شخص پوری تھی کیوہوے کافر تھی کیوہوے بلتا ہے اطلاع جو آپ دیکھ بولتے سے حکم دیتا ہے کونو شموز تھی دنیا کونو مذہاں کونو دین کونو مذہاں والا ہے یہ اخلاق پسکوٹ پر بینا ہے حدیث پاک میں ہے اور دشمنوں کا سن لو حدیث پاک میں ہے اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاحِدًا اَوِنْ تَقَزَهُ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ تِي بِنَفْسٍ مِنْهُ اَوْ قَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَحَجِجُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اے خبردار جیان سے سنو جس نے کسی زمی کافر جو ماتاحت رہتا تھا اقلیت میں اس پہ ظلم کیا ایک بات اَوْ اَنْ تَقَزَهُ یا اس کی کوئی حق تلفی کی یا اس کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر لے لیا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یعنی اس سے جزیہ اس کی قوت سے زیادہ لیا اس کو کمزور سمجھ کے اس پہ کوئی اپنا بوجھ ڈال دیا یہ چار کام جو ظلم کرے کسی کافر پر اس کی حق تلفی کرے اس کے دل کی خوشی کے بغیر کوئی مال لے لے یا اس پر کوئی بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ ڈالے اَنَا حَجِجُهُ یوم القیامہ میں اس کافر کا حمایتی وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں کیس لڑوں گا جھگڑا کروں گا بلتے سے ایک ایک اونا کافر جے شاتے جے مسلمانیر جا شے کونو زمی کافر جے مسلمانے شاتے شندی کریا پشو باش کرے اہی بیکششم پر کیا ادور سلیل اچرلہم کی بولتے حدیثیر مجھا جاتے جے بیکشی کونو زمی کافر اوپارے شے ظلم کروے اتو با تار کونو حق نسطو کروے حق تلوی کروے حق نسطو کروے اتو با تار مال شے تار دیشی بوزہ ڈائی لے دے بے چھنا اٹھائی تے پارے نا بہتے ہی چاکتیا جے جنیش کروے کونو زمین چھتے تو حضور صلی اللہ بہتے بھالو پرے سنو ای بیٹھتی کہ آمد دین آمی تار بھکے ہویا تار شاہد جو کرو اللہ ساتھے تار کیس آمی حکیل ہویا تار بھکے شاہد جو کاری ہویا تار بھکے تے گے آمی اللہ سامنے آمی کیس آمی کیس کرو اب ایک واقعہ سن لو کافروں کے ساتھ کیا سنو مصر کا گورنر آمل وہ کون مصر کے زمین کافروں سے جزیہ وصول کر رہا تھا یہ معمولی سا ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنے کا معمولی سا کجرت ہوتی ہے تو یہ سائے میں بیٹھا تھا گورنر صاحب سایا تھوڑا تھا اور وہ کافر دھونت میں بیٹھے تھے ایک صحابی کا گزر ہوا اس نے یہ منظر دیکھا گورنر صاحب کو ڈانس دیا اپنے گورنر مسلمانوں کا کافروں کی وجہ سے اس کو ڈانسا اور کہا تجھے یہ خبر نہیں ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوا ہے ان اللہ یحذب اللہینا یحذبون الناس پی الدنیا اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذر دیں گے ان کو دھوب میں بٹھایا ہوا ہے ان کو تکلیف ہے یہ ان کافروں کی وجہ سے مسلمانوں کے گورنر کو صحابی گانت رہا ہے بوئی پی اچھا چھوڑو بڑھرنا چھوڑنین حیشم پرکے کہ میشاریر جو گورنر چھلو امار امین آس رضی اللہ آن ہو تو اکھا نیشے جرا زمی کافر چھلو تا در کاسٹے کے جیزیا جرا پار الپو شمن نو تا دی نیرپکتر جن نو تا در کاسٹے نیاں ہوئی تو کافر تر کاسٹے کے ای ڈاڈائی کرا ہوئی تو ایک بار شے کافر چھلو تا در کاسٹے کے آدائی کٹ چھلو آر شے الپو شہیر موٹی بوٹا ستیلو جی میشار گورنر امار امار رعات را دیل اپ تحابی آر کافر شے رو دی رو پیر بوٹا رو دی چھلو تو اکھا نت که ایک تحابی جائتی ستیلو تو تحابی ایک چھا دیکھایا ہے شجی کوتے پارنائی شے تا نیجر گورنر مسلمان تا در کشے تا در کشے اور بول لو تمہیں یہ سنو آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بول سن کہ دنیا دنیا تے جاگے جو جدے آذاب جائے تو اللہ تعالیٰ تاکہ کیا ملے تاکہ آذاب دے بھئے تمہیں یہ کہنے رہا تو حیر مدی آرہی جنہی کامل ترار ہو دیر بھی چاہ رہے تو بسے چھوٹو حجینستان ہیجر گوانڈر کے مسلمان کے شیطات لوئے کریں ہم بات حدیثیں پڑھ پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جس بندے کا جو بندہ چاہے اللہ میرے ساتھ یہ کرے وہی کام اللہ کے بندوں کے ساتھ شروع کر دے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ وہی کرے گا تھوڑا سا نمونہ عرض کر دیتا ہوں حدیث میں ہے جو مسلمان کی پردہ کوشی کرے عیب چھپائے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے عیب چھپائے گا جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے گا اللہ اس کے عیب ظاہر کرے گا گر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا دنیا اور مجھے جو لوگوں کے ساتھ کرنا ہے اللہ نے وہی ہمارے ساتھ کرنا ہے آمین پہ رحم کرے گا بندوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ کرے گا جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا حدیث میں ہے میں یاغفر یاغفر اللہ اللہ جو لوگوں کو معاف کرے اللہ اسے معاف کرے گا حدیث نمت جیسے جو بندوں پر رحم کرے نہ بویا کرے نہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اوپر رحم کرے نہ یہ مانش کے معاف کرے نہ حدیث میں ہے جو شخص جس نے بندوں کے ساتھ کماتا دینوں تو دانوں جیسا کرو گے پیسا بھرو گے حدیث میں چاہتے ہیں جرکم تم ہی بندہ دشتے ہیں جرکم کورو بے تو مرشتے ہو جرکم کورو ہو دے تو اللہ پاک کے بندوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے تو جنہو اللہ بندہ دشتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے لیے وہ ایمان چاہیے جو بندوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کے لیے مددگار ہو بس ایشمت جنہو ایمان دور کر یہ ایمان شہجو کاری آہے بندہ دشتے بھالوں کے بہر کورو جنہو جس نے حق پہ ہوتے جھگڑا چھوڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنہ کے وسط میں محل تیار کرے گا جو بکی حقر اوپر اٹھائی گا حقر اوپر اٹھائی گا اسے جھگڑا کے سارے دے اللہ ترہا ترجنہو جنہو جنہو مات کھانے ترجنہو گھر بانا ہوئے جو ناحق پہ ہوتے جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کنارے محل تیار کیا جائے گا بس ایمان کی حق درنا اسے جھگڑا تھر لو ترجنہو جنہو جنہو تر ایک کنار ہے مجھے گھر بانا ہوئے جس کے اخلاق بڑیا ہو اللہ جنت کی بلندیوں پہ محل تیار کرے گا جب اکیر اخلاق سندر پھلو ترجنہو اللہ تلہ شخص سے جنت روپر ترجنہو محل تیار کروے جس نے جھوٹ چھوڑ دیا مزاق مزاق میں بھی چھوڑ دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی جنت کا میں زامن ہوں جب اکی مجھے تھر لو جو جسے مزاق گریہو پانا سمائے ہشیٹھتہ گریہو پانا سمائے مزاق بولنا ہے جو زبان کی حفاظت کرے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کی جنت کا زامن ہوں جو مؤقتہ سنتوں کی پابندی کرے جنت میں محل ملے گا جو سنت محققہ دا جو فرغ نمازر آئے گی پچھے سنت میں محققہ در حفاظت پوروے ترجنہو جنت محل رواتات ترجنہو جو اشراق یا چاشت کی پابندی کرنے کسی دن اشراق کسی دن چاشت جنت میں محل ملے گا جو اکی اشراق جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا جس نے بازار میں چوتھا کلمہ پڑا دس لاکھ نیکی دس لاکھ گناہ معاف دس لاکھ درجہ بلان سجیس میں جنت میں محل ملے گا جو اکی بازار دعا پڑھے جنت میں دوس لاکھ نیکی پابیشے دوس لاکھ گناہ معاف ہوئے دوس لاکھ درجہ بلان محل ہوئے دس مرتبہ کل ہو اللہ پڑی جنت میں محل بیس مرتبہ پڑی دو محل تیس مرتبہ پڑی تین محل حضرت عمر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت محل بنوالیں گے فرمایا اللہ اس سے بھی بڑا ہے مطلب یہ کہ تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے اللہ محل دیتا دیتا نہیں تھکے گا لیکن یہ محال لینا بھی اچھے اخلاق جو عرض کیئے یہ تب بندہ عمل کرتا ہے جب اس کا یقین ٹھیک ہو یقین آخرت والا ہو ورنہ آدمی لڑائی لڑتا رہے گا جھگڑا کرتا رہے گا ہزار دو ہزار کی چیز پر حق چھوڑ کر محل لینے کا حاصلہ نہیں ہوگا بلتے سے جے ایتیا ایتیا محل نوا اور اخلا کے شندر قرآن کوئی بچی کھوٹے بھر میں جاربی تر یقین آتے آخرہ تر یقین آتے آخرہ شی کھوٹے بھر میں یقین کمزور ہوگا عمل کمزور ہوگا یقین کبھی ہوگا عمل کبھی ہوگا یقین جو دی کمزور ہوئے تو عمل کمزور ہوئے اور یقین جو دی مضبوط ہوئے تو عمل مضبوط ہوئے اس لیے چار نہینے لگواتے ہیں کہ یہ یقین بڑے اور یہ چھڑ چھڑ چیزیں جھڑے چھوڑ اخلاق اچھے یہ کر کے جنت میں محل بنوالے یہ جنہوں چاری مشاہ اللہ رہتے لگا نو مطبولہ ہوئے یہ جنہوں ایکین مضبوط ہوئے جو بھر اور عمل کور بھر اور عمل کھوٹے جنہ تر بشی بشی محل بنا بھر آج دنیا چھوڑا تو روزینی شر جھوڑا یہ ترے دے بھر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے بس یہ جو باتیں عرض کی جائی ہیں کی جا رہی ہیں یہ ساری دنیا کو بتا بتا کر ان کا فائدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بسے یہ یہ کودھو گلہ ہمراں بولتے تھی ایک ہونہ آپ نے تو اس کا سکتے سوال کریں آپ نے جواب دیجئے یہ کودھو گلہ بولا ہوئے لو اخلاق شم پر گئے بولا کی سموست دنیا بارشی کے بولا دور کر کی نہ اتادر کی ادھی کے آنا دور کر کی نہ اتادر کی اسی لیے یہ تبلیغ ہے اسی لیے تبلیغ ہے کہ اب جو آدمی جتنوں کو یہ باتیں بتائے گا عمل پہ لائے گا جتنا ان عمل کرنے والوں کو ملے گا ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو ملے مجھے سے ایجنو تبلیغ کہ جہاں دیکھتی جو تو لوگ در کے بول بھے دعوت پہ دعوت پہ عمل پر آن دے تو یہ دعوت دینا اس کو مانوشہ عمل کرنے والا شوان شوان قباب وہ دعوت دینے والا اور بولنے والا اسے پابے ایک مرتبہ ہمت کر کے یہ سیکھنا ہے دعوت دینا فضائل بتانا آدمی کو تیار کرنا یہ سیکھنا ہے وہ دوزخ والے رستے سے اس کو ہدا کر جنت والے رستے سے کیسے چالوں کرنا یہ سیکھنا ہے چار نہینے میں پھر یہ سیکھ گیا پھر لوگوں کو بتاتا رہے گا ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا جتنا کو اس کے ذریعے ملے گا ان سب کا جمع ہو کر اس دعوت دینے والے کو اکیلے کو اتنا ملے گا بلجیل نے بولتے سے کہ ایک پر حمد کو رہا ایک آزدہ شیخہ کیوہ پہ دعوت دیتا ہوئے کیوہ پہ خوزیلت بولیا دکتا ہوئے دعوت دیتا ہوئے آمولی روپر آن پہ ہوئے جہاں نہینے میں راستہ چولتے سے تاکہ جہاں نہینے میں سکرے یا جانت راستہ دعوت دیتا ہوئے بس ایجا شیخہ شیخہ جو تو شیخہ پھارے جو تو لوگ در کے دعوت دیتا اور جو تو لوگ در کے جانت راستہ دے گے جانت دے گے ڈاچ پہ آمول کردے بس شموز تو مانشر آمول کے اکتری تو بڑیا کوئی بکتی ہے جو دعوت دینے والا کہ شموز تو آمول شموز ہتا کیوں جو بس ایجا شیخہ ہمت کو جاری ماشر لگایا یہ آمول کے شیخہ دعوت 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 کی شک جو ہوئے وہاں اگر یہ یقین نہ بنایا پھر یہ عمل نہیں کرے گا اور آخرت میں پیچھے رہ جائے گا یوں نہ سمجھا ہمیں تو ایک محل کافی ہے وہاں ایک محل کافی نہیں ہوگا بس ایجا شیخہ یہ دعوت دعوت کی ایکین پیدا پڑتے ہوئے اور ایجا شیخہ بشی بشی عمل کرے جانو آخرت طرف انہیں بشی کامیہ ہوئی دیوارے بس ایجا مونے نہ گھوڑی کہ آمول ایک تا محل جو تسٹو بس ایجا آخرت ایک تا محل نہ بس ایجا آخرت میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے چھوٹا جنتی سب سے اخیر میں نکلا اس دنیا سے کتنی بڑی جنت ملے جی بتاؤ تو بل کرتے ہیں آمی آپ نے کہتے ہیں جیگر شک ہوتے تھی جی سب سے شہ سے جہانم جہانم سب سے شہ سے شیطار کتو بڑو جاننا تھا دنیا سے کتو گون بشی بڑو جاننا تھا بے کیا کہتے ہیں دنیا سے دس گنا بڑی دنیا سے دس گنا تو ایک چیز یہ سب سے شہ سے جہانم تھے بہر ہے جاننا بے جاننا آپ کو نہیں آپ کو تو اس سے لاکھوں گنا بڑی آپ نے تو اس سے لاکھوں گنا بڑو جاننا بابی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہوروں والی جنت اس میں کتنی ہورے ہوں گی بول کے بتاؤ جاننا در مجھے سب سے دیشی تھے کہ دیشی ہور جاننا دیش کتو ہور ہور اچھا اگر آپ کو اللہ پاک پچیز لاکھ ہوروں والی جنت دے دے یا چوبیس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ والی جنت مل گئی پندرہ لاکھ ہوریں مل گئی اور محال آپ کے پاس ایک ہے ایک ہور سے صوبت کرے گا تو باقی کو کہا رکھے گا تو بلتے سنے کہ جو دیش لاکھ پاو جائے بیس لاکھ پونہ رو اللہ اللہ دے دے جائے اور ایک محال پائی لے تو ایک محال ایک ہور ستے شعبت کر باقی اور پتائے شعبت کر دے ستے اب بتاؤ ایک محل کافی ہے دو محل کے رستے میں نکلیں گے وہ آمال سیکھیں گے جن پر اللہ راضی ہوگا یہ تو بچوں کی طرح سمجھانا ہے جنت میں یہ محل ورنہ ہمیں اللہ چاہیے اللہ ہمارا مقصود اللہ ہے باتے جنہو اللہ راستے بہریا اللہ مدر راضی ہوئی جائے باتے جاننا ترمہ اور جاننا ترمہ دیتے تو بچہ در جنہو بزنو بزنو بابولا بچہ در جنہو بلتے اصل تو اللہ راستے بہریا اللہ راضی ہوئی جائے ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اس لیے مانگتے ہیں کہ جنت میں محبوب حقیقی ملے گا اللہ ملے گا بلتے ہمارا اللہ کسے جنت چاہیتے تھی جنت ملتے حقیقی محبوب حقیقی مولا حضر کے پاوہ جب حضر 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 جناہو بلتے ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے جس رب اسی کا سب اللہ مل گیا یہ ساری چیزیں پھر مل گئی خود ہی مل گئی ہے جو کچھ بھی اللہ مل جائے بس کام بن گیا اللہ کے پائیلو بس کام ہوئے گا جو اللہ کے بندوں میں پھرے گا ہزاروں کو اللہ کی طرف کھینچے گا اس کو اللہ نہیں ملے گا اللہ پاک نے جو پہلی امتوں میں کسی نے نبی کی تعیید میں کلمہ کہ دیا اللہ کو اتنا پیار آیا آخری کتاب میں اس کو سنایا بسے اگر گوڑونا بولتے سے نووی دیر نووی رجبن آج نوویر شاید جو جو نو ایک تے دویٹے کودہ بولتے تو اللہ تعالی دار نام بس دار ایک وڑونا کے شخص کی طور مد اللہ تعالی کود تیرے لگا ہے کاش میری قوم جان لے اللہ نے مجھے بخش دیا میرا بڑا عزاد و اکرام کیا اللہ نے کیا کیا تیری قوم جانے نہیں میں آخری نبی پہ آخری کتاب اتاروں اس میں تیرا بیان کر کے قیام تک انسانوں کو سناوں جسے نبی کی تعیید بھی کر دی اللہ اس کو کیسے ملا کیسے راضی ہوا کیسے اس کو جنت دے دی کیسے ساری دنیا کو اس کا حال سنایا بلدت سرائے 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 مجھے اللہ تیرے نبی پہ آئی سل تو ایک جان لوگ چھے ایشہ بلتے دیکھو امار قوم ادھر نبی ادھر انشورن کرو اور ادھر تمہار کسی کیسے چاہے نا مال چاہے نا تاکی پتل کرے دے لوں تاکی پتل کرے شات شات اللہ تاکی جنت دے اللہ بلے جنت چھلے جاؤ اللہ راضی ہوئی جنت دے دے لوں تو چھے بلو جو امار قوم جانتو کہ اللہ تلا امار کی اکرام بڑھ تن کی امار بلکہ تمہا شمبر کے جان دے تاکی کی عزت جاؤ لو بلکہ تاکی تاکی کولی ما بولتے ساہد نو بی دیر شاہد چکا جنہوں تائی دے تو اللہ تاکی اکرام کر سن پھر آل کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں بلالے اپنے رب کو اور ایک اسی قوم کا آدمی فراؤنی قوم کا وہ مسلمان ہو چکا تھا ایمان چھپایا ہوا تھا جب اس نے یہ سنا یہ قطفرہ بولا اے قوم تم اس لئے قتل کرتے ہو وہ کہتا میرا رب اللہ ہے اس لئے تمہارا کیا بنے گا تمہیں آج اللہ نے ملک دیا اس لئے کرتے ہو میں ڈرتا ہوں عذاب والوں پہ عذاب آیا تم پہ ایزان آئے میں ڈرتا ہوں پوچھی خوب غار والے دن تمہارا کیا حال بنے گا اللہ نومی ایزان بلتے عمار رب اللہ اور ایزان تو قتل کرتے چاہو آج تمہارا کوئی دن سمجھ امت بھائی کرتے سنا جا دن اوپر اللہ پہ ایک آزا آر کوئی دن کے بھائی کرتے سنا آواز آواز پکار آر چھتکار آواز کوئی دن کے بھائی بھائی رائے تباہ کرو میں ہدایت کی را بتاتا ہوں اے میری قوم سمجھ کیا ہوا میں نجات کی طرف بلاتا ہوں تم آج کی طرف بلاتے ہو اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے آخرت دار القرار ہے اے میری قوم ان قریب ایک وقت آنے والا ہے تم مجھے یاد کروگے آج لینہ میری بات سن سے کل کو یاد کروگے تو ملتے سے اے مرس مومد جس لو کچھ پراؤن اے قوم اے مجھے تو اللہ تعالی اے نام اوپر ہے سورة نازل کرتے قرآن اے مجھے سورة المومد اے دون اکر مجھے تار پورا گھران پورا بھائیو پھر اللہ نے اس کو بچا دیا اور آل فران کو سخت عذاب نے پکڑ لیا تو اللہ بلتے سے اللہ بلتا کی حفاظت بلتے آس حفاظت قوم فران حفاظت قوم کیا اللہ بلتا شکریہ دیسے اصحاب قاب نبی نہیں تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل گئے غار سفر کرے کوشش کرے اس کا مرتبہ اللہ کیا بنے گا ایک بندے نے اپنا خزانہ دفن کر کے اوپر دیوار بنا دی کچھ دنوں بعد وہ بندہ مر گیا کچھ دنوں بعد دیوار گرنے کے قریب ہو گئی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کو بھیجا دو نبیوں کو جاؤ وہ دیوار بناو وہ یتیم بچوں کی ہے ان کا ہفاظت دو نبیوں سے کرائی جو خود بھی نیک ہو ساری دنیا میں نیک پھیلانے کو پھرے اس کو اللہ بخمار دے گا بلتے سے کہ ایک جون ایمان والا ایک نیک منوش تلیل جو کن شیئر خزانہ انہوں تر جن رائکہ اوپر اور بنائی دیس تو کسو دن پر انہیں مرہ کسیل مرہ جو اور پر جو کون کوئی والتا بھانگار شب کورے جاو ایو بست ہوئی کسیل اللہ تلیل جن نبی موش علیہ صلی جو جس روزہ رکھے بھوک کی بجا سے مو سے شام کو بھد بھو آئے اللہ کو مشق سے زیادہ پیاری ہو جو ساتھ دنیا کو دین پہ لانے کے لیے میند کرتا کرتا اگر اس کو بھوک آ جائی ایمان کی ستتر شاخیں زندہ کرنے کے لیے بھوک آئی اگر بھوک آ بھی گئی وہ کتنی قیمتی ہوگی روزہ تو اسلام کا ایک رکن ہے جو ستتر شاخیں زندہ کرنے کے لیے بھوک آئی اس پہ اللہ کو کتنا پیار آئے گا روزہ روزہ رکھ روزہ رکھ رکھ کرنے جب خدا آسے تار موک سے گندو بھائی رہے تے گندو را اللہ کس مشکر چاہی تو بیشی پیار بیشی ماب بیشی تو جی دین کے زندہ کار جن پورا دین کے ست ست شکھ آسے دین سمجھ دین کے زندہ بھائی 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 خدا آسے خدر کار جی گندو تر موک بھائی بھائی گندر دام کو پیار اللہ ماب بھائی چیوٹی نے خیر کی طرف اپنی دوسری بہن چیوٹیوں کو بلایا اللہ نے اس کے نام کی سورت نمل اتاری حد حد نے سلیمان علیہ سلام کو تبلیغ کرنے کی جگہ بتائی کہ وہاں سورج کی عبادت ہوتی ہے اللہ نے حد حد کا نام لے کر قرآن نے تعریف فرمائی سرچ اور پوجہ کرتے سے طرح ایمان والانا تو ایک قارونِ اللہ تعالی ہی خود و دیر بہتے نام قرآنے تر نازل کو دیتا ہے یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ساری امت ایک جماعت ہے ساری امت ہم ایک جماعت ہیں ہم امتی ہیں پوری امت کو دیکھ کے چلیں گے پوری امت کی خیرخواہی کریں گے اللہ جلل جلالہ سے پوری امت کے لیے دعائیں کریں گے ایک ایک گھر میں نبی علیہ السلام کے طریقے زندہ ہو اور میند میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو اور ہر ہر گھر میں نبی علیہ السلام کے طریقے چالو ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان ہے گھرے ایک ایک بندر ایک ایک انسان ہے گھرے اللہ تعالیٰ سمس تو حکم ساری امت ایک جماعت ہے ساری امت ایک پارٹی ہے ہمیں چھٹ چھٹی جماعتیں بنا کر اپنی اپنی پارٹی امت کو زبا نہیں کرنا بسے سموستو امت ایکی ایکی جماعت سموستو امت سموستو ایکی پارٹی بسے ہم نے چھٹا چھٹا جماعت بنایا بسے امت کے مسلمان کے زبا پر بنایا سارے کا جیسے دن واحد ایک جسم ہے ساری امت ایک جسم ہے ساری امت بسے سموستو امت پورا امت بسے ایک سوری لے مطلب ایک سوری لے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری امت نبی علیہ السلام والی مبارک میند پہ آئے ہر ہر امتی شروع بیوی بچوں کو دیکھ کے چلنے کی بجائے پوری امت کو دیکھ کے چلنے والا بنیں بسے ایجنو محنت ہو جیسے کہ پورا امت پورا امت ایک ہی جماعت ہوئے جائے پورا امت پورا دین زندہ ہوئے جائے پورا امت تر فکر کرو بے بسے سوری امرا پوری بہر کے امرا اولاد تر کے دیکھ کے چلو بنا بسے امرا پورا امت تر کے چلتے ہو بے اب بلکل چند منٹوں میں ہم خارج کرنے والے ہیں جب تک تھارے نہ اٹھیں پانچار منٹ اور تکلیف کر لو اس مبارک محنت کو سیکھنا چار مہینے جو نکت چار مہینے کے لیے تیار ہو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے زیارت کرا دو پانچار سیکنڈ میں کھڑے ہو جاؤ دس پندرہ سیکنڈ چلو کھڑے ہو جاؤ جس میں اپنی بچ ساروں بچے رہو جو نکت چار مہینے لگائیں گے جائیں گے وہ کھڑے ہو بسے دیت تر میری بیدر کونتا شہر سویجا ویجنو سوائی بسے جا کے بولاو جسے